اسلام علیکم خوش آمدین ساری خبریں ہمارے پاس ہیں جس میں بڑی اچھی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستانی معیشت کی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بڑی اچھی خبر ہے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں تیزی سے کمی ہوئی ہے فی بیرل قیمت چانوے ڈالرز ہو گئی ہے بلندیوں کو چھوٹا ڈالر اب نیچے آنے لگے اللہ کرے پیٹرول کی قیمت بھی اب نیچے آ جائے اب ہم ڈالر کا ذکر کر ہی رہے ہیں تو آپ کو شو میں آج یہ بھی بتائیں گے آن لائن بزنس ویسے تو سیلنگ سے کمایا جاتا لیکن اور کون کون سے پلات فارمز ہیں جہاں پر آپ محنت کر سکتے ہیں اور ڈالر کما سکتے ہیں چلیں جی جب ڈالر کی بات ہو رہی ہے جب آن لائن بزنس کی بات ہو رہی ہے تو پھر صحت کی کیوں نہ بات ہو جب صحت کی بات کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ملک بھر میں جان بچانے والی عدویات کی مارکٹ میں قلط پیدا ہو گئی اسپیشلی انیستیزیا ڈیلی بیسز پر یہ ریپورٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے آپریشنز رکے ہوئے ہیں مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے وجہ کیا ہے کیوں شاٹ ہو گئی ہیں دوائیاں کیا وہ کہتے ہیں کہ سٹاک جو ہے وہ جمع کرنا شروع کر دیئے دکاندار ہونے اور بیج نہیں رہے یا پھر ہم یہ کہیں کہ قیمتیں بڑھانے کے بارے میں یہ پرپاگنڈا کیا جائے اس پر بھی آج ہم پروگرام میں بات کریں گے موسم کا حال بھی بتائیں گے سندھ والے ہو جائے تیار کیونکہ آج سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا ایسا میں ٹھٹہ آبادین سے جاول عمر کوٹ تر پارکر میں تیز بارش کا امکان ہے کراچی میں دس اگست کے بعد بارش ہوگی اور خوب جم کروگی چلیں جی بارشوں کا یہ نیا سلسلہ اگست کے ورست تک جاری رہے گا یعنی چودہ پندر اگست تک چودہ اگست جو ہے وہ بڑی تھنڈی بھی بھی کسی رہے گی اچھا جی آگے بڑھتے ہیں شادی پیار محبت لڑائی جھگڑے یہ ہر رشتے میں ہوتے ہیں لیکن جب رشتہ لہدگی کی نہج پر آ جاتا ہے تو اسے تکلیف دے کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہے طلاق کے بعد لڑکا لڑکی کو کس طرح کے مسائل کا سامنے رہتا ہے یا پھر اس طرح کے مسائل ہوتے ہی کیوں ہیں کہ آپ ڈیوورس کی آپشن لیں اکثر لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کی انٹرفیرنس ہوتی ہیں تو آج ہم پروگرام میں اس پر بھی چل کے بات کریں گے اور اس ڈیوورس کی وجہ سے جو بچوں کا مستقبل ہے وہ اس ٹیک پر آ جاتا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت اور جہریت کے خلاف پانچ اگست یعنی آج پاکستان بر میں یومِ استحصالِ کشمیر بنایا جا رہا ہے کشمیری بھائیوں کو یہ پیغام ہم دیتے ہیں کہ پاکستانی عوام حق کے خود ارادیت کے لیے ان کی منصفانہ جد و جہد اور بھارتی اور فورشس کے مظالم کے خلاف ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے تھے کھڑے رہیں گے اور کھیل کے میدان کا بے رکھ کریں گے جہاں پر کومن ویلتھ گیمز میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے ایتھریٹ سے بھی آج آپ کی ملاقات کرویں گے اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے ہاں جی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں میں اچھا نام روشن ہو گیا میں چاری تھی کہ یہ آپ ابھی نہ بتائیں خیر کومی ہاکی ٹیم کی بدترین کار کردگی کومی ٹیم کو دو نہیں تین نہیں سات سفر آسٹریلیا نے ہرائے سات سفر سے سات سفر ہاکی میں تو یہ بدترین شکست کا سامنا ہے فیصل ابھی تک صدمے سے باہر نہیں آ رہے اور ٹیم سیمی فائنل سے باہر ہو گئی صرف سیمی فائنل سے نہیں اس کے بھی بڑے بڑے صدمے بس اس کی وجہ یہ یہ ہم ہمیشہ بات کرتے کہ ہماری ہاکی پہ اتنی توجہ دین ہی جاتی جتنی دین ہی چاہیے کہنا نہیں چاہیے لیکن پھر بھی ایک اپنی رائے ہوتی ہے اور سامنے والے کو دوسرے کی رائے کا اعترام کرنچے ہم زیادہ تر فوکس کرکٹ پہ رکھتے ہیں کہ ہمارے گلی محلوں میں کرکٹ کھیل جاتی جبکہ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے لیکن اس کے اوپر ہمیں اتنا کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اور جب آپ لور لیبل پہ کام نہیں کرتے تو پھر آپ بڑی بڑی چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں کن کن چیزوں سے پاکستان ہاکی محروم ہوئی ہے آگے بڑھ کے آپ کو بات پتائیں گے اس حوالے سے بھی لیکن ابھی جنابی علی پاکستانی پولیٹکس کا ذکر کرتے ہیں وہاں پہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے میچ ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی حکومت نے ممنوع فنڈنگ کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف پولیٹیکل آرڈر دوہزار تو کے تحت کاروائی کرنے اور ڈیکلیریشن سپریم کورٹ بھیجوانے کا اعلان کر دیا ہے ایک ڈیکلیریشن الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ بھیجوانے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے فیصلے نے یہ ڈیکلیر کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک غیر ملکی امداد لینے والی پارٹی ہے کابینہ نے یہ ہدایت جاری کی ہے اس کے اوپر ایک مکمل غیر جانبدار انڈیپینڈنٹ انکوائری اور انویسٹیگیشن ہو مالیاتی ادارے ہیں جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر ایف آئی اے کو یہ دیریکشن دی گئی ہے آج کے وہ فوری طور پر اس کے اوپر انکوائری سٹارٹ کرے وہ تمام لوگ جو اس کے اندر اس جرم کے اندر شامل ہیں اس کے اگینس بھی انکوائری آج سے شروع کر دی گئی ہے تمام چیزیں پبلک ڈومین کا حصہ ہوں گی کوئی چیز چور دروازے سے نہیں بھیجی جائے گی سپریم کورٹ جیسے قاضی فائز عیسیٰ کا بھیجا گیا تھا یہ پبلک فنڈز ہیں یہ جب آئے ہیں ملک کے اندر یہ کہاں گئے کس پہ لگے اور جو آج ملک کا حالات ہیں یہ کہاں سے تانے بانے جڑتے ہیں ان تمام کی انکوائری ہوگی ایک ایک چیز پبلک ہوگی جبکہ دوسری جانے پی ٹی آئی چیرمن امران خان نے فارنگ فنڈنگ کے فیصلے کو بھی غیر ملکی سازش کا حصہ قرار دے دیا ہے الیکشن کمیشن کے خلاف احتجات سے ویڈیو نے خطاب میں الزام لگایا کہ تحریک انصاف کے خلاف فنڈنگ کا فیصلہ صرف ڈرامے بازی ہے تاکہ ملک غلام رہے براہ حلاس آپ کو لیے چلیں گے خاجہ صرف اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور پاکستان کے طول و عرض میں اس قسم کے مظاہرے ہو رہے ہیں لیکن میں آخر میں ضرور کہوں گا کہ سرینہ کے سامنے بورڈ لگانے بورڈ لگانے یا مظاہرے جو ہیں یہ کافی نہیں ہے کشمیر کاؤز جو ہے وہ ایک رہستہ ہوا زخم ہے پشلے پچھتر سال سے اور وہ مرم مانگتا ہے اور وہ مرم جو ہیں پاکستان کی عوام کی کمیٹمنٹ ہے اور وہ کمیٹمنٹ جو ہے ہر سطح پہ ڈیمنسٹریٹ ہونی چاہیے وہ صرف جو ہے یہ سال کے سال ان دنوں میں ڈیمنسٹریٹ جو ہے وہ نہ ہو وقفے وقفے کے بعد جو ہے ڈیمنسٹریٹ نہ ہو بلکہ ہر فورم پہ وزارت خارجہ تو ایک اپنا فرض ادا کرتی ہے لیکن پاکستان کی عوام جو ہے اس کو یہ کمیٹمنٹ جو ہے ڈیمنسٹریٹ کرنی چاہیے ہماری افواج نے جنگیں لڑی ہیں اس کاؤس کے لیے خون شامل ہے پاکستانیوں کا اٹھالیس سنتالیس اٹھالیس سے لے کے آج بھی کشمیر کے لیے جو پیرا دے رہے ہیں کنٹرول لائن پہ یا ورکنگ باؤنڈری پہ میں ان کی ہمت اور جورت اور کمیٹمنٹ کو سلام کرتا ہوں آخر میں میں شروع کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور ایک دفعہ پھر رپیٹ کروں گا کہ پاکستان پاکستان کی سیاسی قیادت اور پاکستان کے طول و عرض میں رہنے والی عبادی جو ہے اس کو کشمیریوں کے ساتھ اپنی سولیڈیریٹی کمیٹمنٹ محبت اور کشمیر کا کاؤس کے ساتھ جو وابستگی ہے اس کو زیادہ فورس فولی زیادہ افیکٹیولی ڈیمنسٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے وما علین الا البلان براہ راس مناظر آپ کو دکھاتے ہیں وزیر دفاع خاجہ محمد عاصف کا یومہ استحصال کشمیر ریلی سے خطاب اور ان کا ہی کہنا تھا کہ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں پاک فوج نے کشمیر کو آس کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں جب تک کشمیر کو اس کی حیثیت نہیں دے دیتے تب تک ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور اس وقت جو ہے کمر زمان قائرہ اس وقت بات کر رہا ہے آج ہم جس ریلی میں اکٹھے ہیں یہ ایک ایسے دن کی یاد کے لیے ہے ایک ایسے دن کو ایک گناونے دن کو منانے کے لیے ہے کشمیریوں پہ استبداد اور ان پہ جبر کی داستان یہ تین سال کی نہیں ہے یہ تو پچھلے ستر سال کی ہے اور ہن آنے والا دن ان کے اوپر استبداد بڑا ہے جبر بڑا ہے ظلم بڑا ہے لیکن ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے انہوں نے ایک لاکھ کے قریب اپنی اغزیم جانے دی ہیں انہوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں عزتوں و عصمتوں کی قربانیاں دی ہیں اور ہر ہتھکنڈا ہندوستانی فوج نے ان کے خلاف استعمال کیا ہندوستانی حکومتوں نے ان کے خلاف استعمال کیا لیکن وہ ان کے حوصلے توڑنے میں کامیاب نہیں ہو پائے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو قومیں اتنی بڑی قربانیاں دینے کو تیار ہوتی ہیں جن کی عظم یہ ہوتے ہیں ان کے حوصلے دبائے نہیں جا سکتے ان کی ڈیمانڈیں ختم نہیں کی جا سکتی ان کو مدھم نہیں کیا جا سکتا آج کے دن تین سال قبل مودی حکومت نے کشمیر کے اوپر ایک اور وار کیا جب وہ وہاں کے حریت پسند ہمارے بھائی بہنوں کے حوصلے توڑنے میں ناکام رہا ان کی ایک جہتی توڑنے میں ناکام رہا تو پھر اس نے ہندوستان کے جبر کو بڑھاتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے اندر ڈیموگرافک چینجز کے ذریعے ایسی قانون سازی کی کہ وہاں پہ کشمیری اور مسلم اقصریت جو ہے وہ اقلیت میں تبدیل کرنے کا طریقہ کار طے کیا جائے انہوں نے کشمیر کو ہندوستان کا فارمل پارٹ ڈیکلئر کر لیا اور ایسے قانون بنائے ہیں جن کے ذریعے وہاں پہ ہندوستان کے باقی علاقوں سے بسنے والے جا کے جائدادیں خرید سکتے ہیں وہ وہاں کی شہریت لے سکتے ہیں وہ وہاں کے شہری بن سکتے ہیں ڈومی سائل لے سکتے ہیں وہ وہاں کے ووٹر بن سکتے ہیں اور اس کو جتنے بڑے یہ پاکستان نے اس کو اپنے اوپر کشمیر کے اوپر اور اپنے اوپر ایک حملہ تصور کیا ہے یقیناً جتنی جدو جہد ہمارے کشمیری بھائیوں بہنوں کی ہیں پاکستان کی حکومت اپنے تئی مقدور بھر ہر حکومت میں کسی حکومت کے خلاف بات نہیں کر رہا پاکستان میں جس کی بھی حکومت آئی ہے جس بھی طبقہ فکر سے کسی کا تعلق رہا ہے اس کا طریقہ ایکار ہو سکتا ہے اتنا موثر اور درست نہ ہو لیکن اس کے کمیٹمنٹ کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے سو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس مقدمے کو اقوام عالم کے سامنے اور زور سے پیش کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے ملک کے اندر بھی ہماری جو نئی نسل ہے اس تک بھی اس مقدمے کو پیش کرنے اس مقدمے کو یاد کرانے اور اس کی تاریخ ان کے ذہنوں میں تازہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب شہید بھٹو نے کہا تھا کہ ہمیں اگر خدا نخواستہ کشمیر کی آزادی طویل ہوتی ہے ہمیں ہزارتہ سال تک بھی جنگ لڑنا پڑی تو لڑیں گے یہ تو پچھتر سال کی جنگ ہے یہ ایک طویل اور صبر آزما کام ہے ہمیں یقیناً پاکستان کو اور اقوام عالم کو یہ جو اقوام عالم کا ہم ضمیر کہتے ہیں نا اس ضمیر کو جھوڑتے رہنا ہوگا انہیں جگہتے رہنا ہوگا قوموں کے اندر اپنے طور پر اپنی ذمہ داریاں کم ہوتی ہیں اور قومیں اپنے مفادات سے چلتی ہیں لیکن ہمیں اپنا مقدمہ اقوام عالم کے سامنے بار بار رکھنا ہوگا اس کے لئے علامتی طور پر ہج پارلیمان کے سامنے آئے ہیں پارلیمنٹ کو بھی اپنی کمیٹیوں کے ذریعے میڈیا کو اپنے پروگرامز کے ذریعے حکومت اور فارن آفیس کو اپنے جو اقدامات ہیں ان کے جو مشنز ہیں ان کے ذریعے تازہ بھی کرنا ہے اس کو اگریسیولی آگے بھی لے کے چلنا ہے اور اس کے لئے نئے ٹولز بھی دریافت کرنے ہیں کیونکہ ہندوستان نہ صرف ان قانونوں کے ذریعے بلکہ اب جدید ٹولز کے ذریعے وہ میڈیا کے پروپیکنڈا کے ذریعے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہاں کے ایک طرف حوصلے پست کرنا چاہ رہا ہے ایک طرف اقوام عالم کے اندر اس معاملے کو مدہم کرنا چاہ رہا ہے تو ہم کنٹرول لائن کے پار اپنے ان بھائیوں بہنوں سے کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک ایک بچہ ایک ایک فرد اس کا تعلق کسی بھی طبقہ فکر سے ہو وہ اپنی قومی ذمہ داری سے آگاہ ہے ہم آپ پہ احسان نہیں کر رہے ہم اپنی تاریخی ذمہ داری اور تاریخی عید نبھانے کا دوبارہ عید کرتے ہیں ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں ہر سال عید کرتے ہیں اور جب تک ان کو ان کی آزادی نصیب نہیں ہوتی اور پاکستان کی آزادی مکمل نہیں ہوتی ہمارا یہ مشن بھی جاری رہے گا نہ کنٹرول لائن کے اس پار حوصلے ٹوٹیں گے نہ اس پار حوصلے ٹوٹیں گے میں تمام پارٹیسپیٹس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں فران آفیس کو ایک اچھی ریلی قائن اکاد کرنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا اے تمام کیا ہے اور یہی جذبہ ہمیں جاری رکھنا ہے میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گا ان دنوں کے اندر نہیں بلکہ اپنی پروگرام اپنے نشریات کے اندر ہمیں اس کو ایک ریگولر حصہ بنانا چاہیے تاکہ اگلی نسل کو بھی اپنی جوان ہوتی نسل کو بھی ہم مسئلہ کشمیر جتنا یہ جو ہم چند لوگ بیٹھے کھڑے ہیں سفید بالوں والے ہماری کمیٹم اس لیے کہ ہمارا پرانا ایک رشتہ ہے نئی نسل کو ہم نے اس رشتے سے آگاہ کرنا ہے صرف ان کے خون میں یہ بات شامل ہے تو ہم انشاءاللہ کشمیر کے اس مقدمے کے ساتھ ہیں اس جسٹ مقدمے کے ساتھ ہیں جو صرف ان کی ازادی کا نہیں پاکستان کی ازادی کی تکمیل کا بھی پروگرام ہے بہت شکریہ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پاکستان یگانگد کا پیغام دے رہا ہے سیاسی اتحاد کی جانب سے بھی بہت اچھا پیغام دیا گیا ہے کہ جہاں پہ قمر زمان قائرہ اور خاجہ عاصف اسفقر علی سے خطاب کر رہے تھے یعنی کہ پانچ اگرس دوہزار انیس کہ جب بھارت نے شرمناک ہڈ دھرمی کا مظاہرہ کیا جب کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی موڈی سرکار کے شبخون کو تین برس بیٹھ چکے ہیں مقموزہ وادی سب سے بڑی جیل بن گئی ہے لیکن کشمیریوں کا جذبہ آزادی کم نہیں ہوا براہ راست اب یہ آپ کو لیے چلتے ہیں وزیر آزم شہباز شریف کو اس وقت بریفنگ دی جاری ہے اس وقت بریفنگ دی جاری ہے یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں وزیر آزم محمد شہباز شریف کا جنوبی پنجاب اور اس کے علاوہ جو سلاب سے تباہ شدہ علاقے ہیں وہاں کا دورہ انہوں نے کیا تھا اور اب جو وہاں پر ریلیف کام ہو چکے ہیں اور ان کاموں میں کتنی بہتری آئی ہے یہ کام کہاں تک پہنچے ہیں ریلیف آپریشن کہاں تک پہنچا ہے لوگوں کو کتنا ریسکیو کر دیا گیا ہے کتنا سیف سائٹ پر لوگوں کو منتقل کر دیا گیا اس تمام طرح حوالے سے وزیر آزم جو کہ اس وقت ڈھی جی خان میں موجود ہیں انہیں بریفنگ دی جارہی ہے جنوبی پنجاب اور جنوبی بلوچستان کے سلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا وزیر آزم شہباز شریف نے اور اس کے علاوہ ہدایات ہمیں یاد ہے کہ کل انہوں نے جاری کیا تھا اور اس کے علاوہ دو سے تین دنوں سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر آزم ہمیں کافی ایکٹیو میں نظر آ رہے ہیں اور بہت زیادہ وہ دورے بھی کر رہے ہیں خود جا کر لوگوں سے ان کا حال پوچھ رہے ہیں اور ابھی تک دو تین دنوں میں جتنا بھی کام ہو چکا ہے ریلیف کے حوالے سے ریسکیو آپریشن کے حوالے سے اور لوگوں کو سیف مقامات پر منتقل کرنے کے حوالے سے ان تمام تر معاملات پر اس وقت وزیر آزم شاہباز شریف کو بریفنگ دی جاری ہے یہ مناظر اس وقت دکھا رہے ہیں آپ کو دی جی خان میں وزیر آزم موجود ہے پاکستان کے کئی علاقوں میں اس وقت جو سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں کئی گھر منحدم ہوئے ہیں کئی خاندان جو ہیں اس میں سفر کر رہے ہیں کئی جانے ان میں ضائع ہو چکے ہیں مویشیوں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے ایسے میں وزیر آزم پاکستان شہباز شریف ان علاقوں کا از خود دورہ کر رہے ہیں کچھ دن قابل کے مناظر بھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ تھے جب شہباز شریف بلوچستان پہنچے تھے وہاں نہ صرف انہوں نے فیکس انداد بڑھانے کا اعلان کیا تھا بلکہ جو وہاں کے متاثرین تھے ان کے ساتھ وہ بیٹھ گئے تھے وہاں کے جو بچے تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی تھی اور یہی ایک وزیر آزم سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب ان پہ کوئی افتاد آن پڑے تو ان کا وزیر آزم ان کے پاس آئے تو یہی ہم مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے تباہی آئی دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت انتظامیہ بشمول وزیر آزم پاکستان موجود ہیں دیرہ آزی خان میں اس وقت موجود ہیں اور وہاں پہ ان کو بریفنگ دی جا رہی ہے اور فیصل سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بہت جلدی بہت ریپٹلی ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹرز کی تیمیں تشکیل دی گئی ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ وزیر آزم نے یہ کہا بھی تھا جب وہ پہلے دورے پر گئے تھے کہ فوراں سے ڈاکٹرز کے حوالے سے بات کی کہ ٹیمیں تشکیل دی جائیں اور ہم نے دیکھا کہ بہت کم وقت میں ایک بہت زبردست طریقے سے مینج کیا گیا ہر چیز کو ڈاکٹرز کی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو کہ پیمز کے ڈاکٹر ہیں بلوچستان پہنچے ہیں یہ آفزدہ علاقوں میں دو روز سے کام میں لگے ہوئے ہیں اور جب تک ان علاقوں کو مکمل ریسکیو نہیں کر لیا جاتا تب تک یہ ٹیمیں یہاں پر موجود رہیں گی بہترین قدم بہترین اقدام اور بہترین مینجمنٹ دکھائی گئی ہے موجودہ گورنمنٹ کی جانب سے سپیشلی جیسے فیصل آپ نے کہا بھی وزیر آزم کی جانب سے کیونکہ جب اس طرح کا مشکل وقت ہوتا ہے تو یقیناً جو ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہماری ماں اس مشکل سے دوچار ہوتی ہیں وہ یہی امید کرتے ہیں کہ ملک کا وزیر آزم یا پھر جو ہمارے عالی حکمران ہے وہ یہاں پر بزاتے خود پہنچے اور وزیر آزم یہاں پر پہنچے بھی اور گزشتہ دو تین دنوں سے ہم آپ کو ان کی ایکٹیویٹیز بھی دکھا رہے ہیں اور وہ ان علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے لوگوں سے انہوں نے گفتگو بھی کیے دوست ممالک کی جو ہے وہ بھی آپ کو یہ چیز دیکھ رہے تھے اور انکرش کر رہے تھے بہت پولائیٹل انکرش کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کر لو تاکہ ڈیفالٹ کے رس سے بچ جاؤ کیونکہ نوپڈی لائکس تو پھٹ منی ان سنکنگ ایوینچر اللہ کی مہربانی سے وہ ہم نے کر لیا اور کھوٹ موچ مشکل فیصلے لینے پڑے پیٹرول اور پڑھ گیا لیکن ہم نے پیٹرول پڑھایا مہنگائی ہم کو پتہ ہے کہ پڑھ گئی اس کی وجہ سے آفیسلی فوڑی بہت سمجھ تو ہم کو اتنی ہے نا کہ جب ڈیزل آپ مہنگا کریں گے اور ایک دن میں ساٹھ روپے بھی مہنگا کیا ہے پیٹرول مہنگا کیا ہے تیس تیس روپے تو وہ چیزیں سسٹم کے انداز برن تھروں ہوں گی تو اس سے مہنگائی بڑھے گی جب روپی آٹی ویلی ہوگا تو مہنگائی بڑھے گی لیکن اگر روز روپے کی پیمنٹ جو ہے وہ زیادہ آ رہی ہیں جو ڈالر کی پیمنٹ زیادہ کرنی ہو اور پیسے ایک انکم انکم آ رہے ہو تو ہم کتنا انٹرونیشن کر سکتے ہیں اور آئی ایم ایس کے رسٹکشنز ہوتے ہیں جو انٹرونیشن نہیں کر سکتے اور جب آپ کو آٹھ نو دس ارب ڈالر ہوتے ہیں تو پہلے جو چیز ہوتی ہے جو میں کہتا رہتا ہوں کہ ہماری فرش تنگیس تو اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو ڈیفارڈ پرس سے بچانا ہے اب جو پرسوں جو ڈالر گرا ہے اس کے کیا وجہ ہے انکمائنگ ڈالرز بہت زیادہ تھے ہم نے کیا کیا ہے کوئی اتنے کوئی کرتب نہیں ہے یہ اگر آپ ایک چھوٹی سی دکان چلا رہے ہوں تو آپ کو پتائے کہ اگر آپ کی روز کی سیل جو ہے وہ تیس روپے کی ہو رہی ہے تیس ہزار کی ہو رہی ہے اور آگر آپ رویز اسی ہزار کا مال خرید رہے ہیں تو آپ کو زیادہ مخالف مارد خریدنا کم کر دو مطلب سیریسٹی اس بیسی بزنس ون او ون وہی ہم نے کہا ہم نے کہا امپورٹ کم کر دو تو آپ نے سات اشالیہ سات بلین سے امپورٹ گرا کے کر دی فور پوائنٹ نائن بلین سارے مسئلہ حال ہوئے مطلب اور وہ کیونکہ آپ کو بتا کہ پچھلے مہینے کی جو آئل خریدی سے اس کی پیمنٹ ابھی آئی گی کچھ اس مہینے بھی آتی ہے کچھ اگلے مہینے بھی آئی گی لیکن پیمنٹ کے جو آئی گا ہوں گے پریشن آٹومیٹکلی کم ہو جا رہا ہے اب تین مہینے میں نے یہ لوگوں سے گھل کو لاجش کی بھی ہے ایک مہینے تک ایمپورٹ نہیں پڑھ رہے دوں گا اور اس زمین جو ہے مفتہ اسماعیل جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے وہ بھی ہم نے آپ کو سنوائی اور ابھی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ساتھ رہی اس طرح ہم کو بجٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنا پانچ سالوں میں ہمارا ایبریج بجٹ ڈیفیسٹ سولہ سو ارب روپیہ تھا پچھلے چار سالوں میں ایبریج بجٹ ڈیفیسٹ تھا وہ پہتیس سو ارب روپیہ تھا جب آپ بجٹ ڈیفیسٹ ڈبل کر دیتے ہیں اور آپ کرز ملک کر چار سال کے اندر پر نصی پڑھا دیتے ہیں تو ری پییمنٹس بڑھ جاتی ہیں انٹرس پییمنٹس بڑھ جاتی ہیں اس کے ساتھ خمیات کو بگتنا پڑھ گا کمپنیوں کے حالات آپ کو پتائیں کہ سن جی پیل جو ہے وہ دو سو ارب روپیہ کا نقصان کر چکی ہے بجٹ ڈیفیسٹ دو سات روپیہ تھا اس لیے گیس پرائیسز کو بھی دیکھنا پڑے گا بجٹ ڈیفیسٹ ہم نے بڑھائی ہے سات روپیہ اکانوے پیسے ہم نے بجٹ ڈیفیسٹ کے اندر تین انسٹالمنٹ میں ڈالے اس کا سالے کے سالہ افیسٹ کنسیومرز پر نہیں آئے گا پچاس پرسن غریب ترین کنسیومرز کو ہم نے روپ لیا ہے جس کو پروٹیکٹڈ کیٹگری کہتے ہیں اور جو ان پروٹیکٹڈ کیٹگری ہے سو یونٹ سے دو سو یونٹ سے کم بجٹ لی لیتے ہیں اس کی ریٹس نہیں بڑھائی تیرہ روپیہ پر یونٹ رکھا ہے لیکن کہیں کہیں پھر ریٹ بڑھائی انٹرسٹری کو ہم نے جو ہے وہ نو روپیہ پر ہم نے نو سیٹ پر نو روپیہ پر بجٹ لی دے رہے انٹرسٹری کو یہ بھی ہم نے کر دیا ہے اس کو بھی انٹرسٹری کی کنیکشن چاہیے ایکسپورٹرز کو so we've done some things جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹ بڑھے گا پرڈکشن بڑھے گا لیکن there is still some many things to do for now immediate actions کرنے تھے چاہید long term بہت سمجھداری کے ایکشن نہیں ہے لیکن for now import کوڑی سے رکے گی ڈالر کے پر automatically pressure کم روپیہ پر pressure کم ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی وہ اس سے جو ہے یہ چیزیں جب معاملہ سمجھ جائیں گے تو پھر ہو جائے گا لیکن میں سچوش تمشنا ہوں کہ مجھے ہمیں سب کو وہ پاکستان چاہیے جس میں کم چاریس پچاس بلین ڈالرز کی import ہو جب ہماری اور بنگرہ لیے کبھائی اپنام کی import ساتھ سی کچھ نوے کے دہائی کے اندر اب وہ پہلے سو اور اگ ڈالر کی import کرتے ہیں ہم تیس اور اگ ڈالر پر ہیں ریلی امینین ہیں ہر جائے کار سے پیسے نامنے ہوتے ہیں نامنے ہوتے ہیں وہ مجھے کچھ پیسے دے دے 8.6 فی سیم تیکسٹو جی ڈی بی ہمارا ریشو ہے نئی نو اشاریہ دو ہو گیا سارے نو اشاریہ دو پر آپ موٹ نہیں جڑا سکتے محیدہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہتا ہے انشاءاللہ اس کے بحضی لے کر آئیں گے لیکن ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ ریفارم بھی کرنے چاہیئے کو ایک ساتھ ایک دم نہیں کرنے چاہیئے آہستے آہستے گریجولی کرنا چاہیے تو آہستے آہستے گریجولی ہم جا رہے ہیں لیکن جو ایمیڈیٹ ایکشنز تیز لیلے تھے سیف کنٹری فان در ڈیفارٹ وہ ہم نے کر لیا تاکہ مہربانی سے اور اب آپ آہستے آہستے دیکھ رہے ہیں جو قدر مندوں اٹھائیں ہم سمار آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آتے رہے ہیں بہت شکریہ مفتہ اسمائی پاکستان سٹاک ایکسچنج میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس پہ وہ گفتبو کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ مشکل فیصلے کیے ملک کو ڈیفارٹ سے بچایا تین ماہ تک امپورٹ نہیں بڑھنے دوں گا وزیر خزانہ نے یہ بڑا اعلان کیا ہے کیونکہ امپورٹ کم ہونے سے ڈالر پر دباؤ کم ہوا ہے آج کل جو ڈالر کے ریٹس کم ہوئے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ امپورٹس پہ اس وقت پابندی لگائی گئی ہے اور یہی چیز مفتہ اسمائیل صاحب نے کہا کہ امپورٹ کم ہوتی ہے تو ڈالر پر دباؤ کم ہوتا ہے اور یہی انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ مزید تین ماہ تک امپورٹس رکھیں گے امپورٹس رکھیں گے تو ڈالر کی قیمتیں بھی ریگلرائیس ہوتی رہیں گی ایک حصے میں ہم آپ کو مفتہ اسمائیل کی ہم نے آپ کو پریس کانفرنس دکھائی یہ خطاب کر رہے تھے دوسرے حصے میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں اور وہاں بھی جب وہ خطاب کریں گے تو آپ کو یقیناً ضرور ہم دکھائیں گے ہم بات بریکس پہ جانے سے قبل بھی کر رہے تھے بھارت کے پانچ اگست کے غیر قانونی اقتعامات کی ایسے میں مشال ملک کہتی ہے کہ تین سال قبل بھارت نے جبری طور پر کشمیر کے خصوصی حیثیت خاتم کر دی مزید ان تک کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آز تین سال ہو گئے ہیں 5 آگست کو جب ہندوستان کی خونی سرکار نے ایبرگیٹ کے آرٹیکل 370 اور 35 اے کو ستہ سال ہندوستان کی دہشت کٹ آرمی نے اپنے پیر جمعائے مکتوزہ جمع کشمیر میں اور اب اس صدی کی سب سے بڑی ڈکیٹی لینڈ گرابنگ کے لیے ہندوستان کی سرکار نے اپنی عوام کا لاکھوں کا ریلہ جو ہے مکتوزہ جمع کشمیر میں پھیج دیا ہے ہمیں اپنے پیروں کے تلے زمین کھینچ دیا ہے ہمیں اپنے گھروں سے پیتھر کر کے سرکوں پہ پھینک دیا ہے ہمارے جمع کشمیر کے اس سٹیٹ سبجک سین لیا ہے اور سکسٹی لاک ٹومیسائز انڈیا کے ہندووں کو دے دیے گئے ہیں یہ کون سا اصول ہے یہ کون سا انصاف ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں دزیقار عمر رحیم شمسی ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر اسلام علیکم ہم آپ سے سیاسی جو معاملات چلنے ہیں اس پہ بھی ضرور بات کریں گے لیکن کشمیر کا معاملہ تین سال گزر چکے ہیں سیاد ان کو کہ جب بھارت نے خصوصی حیثیت تھی اس کو خاتم کی ہے بطور پاکستانی آپ نے ہمارے اقتعامات کو کیسے دیکھا ہم نے کتنی آواز بلند کی ہے کشمیریوں کی ان در گلوبل پلیٹ فارم جی سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ دیکھیں جو پانچ اگست کو تین سال قبل جو بھارت نے جس طرح کشمیر و کشمیری عوام جو ہے اور ظاہر اقوام متحدہ کی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کو نظر انداز کر کے کشمیر کی جو سٹیٹس ہے اس کو ختم کر دیا اور ظاہر جو ہم نے اس کے بعد تین سال بعد جو حالات دیکھے ہیں ہر طرح سے جہاں جاہے فیلم فائٹرز ہوں جاہے شہری ہوں جاہے میڈیا ہو اس کو دبایا ہے یہ انتہائی پریشان کن ضرور ہے لیکن مسئلہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کیونکہ پاکستان نے اپنے آواز تو بہت اٹھائی ہے بلالقوامی سطح پر بھی اٹھائی ہے چاہے ثابت وزیر اعظم ہو یا موجودہ وزیر اعظم ہو جو ابھی ان کو کچھ ماں ہی ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان کا ظاہر ہے جو خارجہ پالسی ہے اور جو کشمیر پر موقف ہے وہ تو چاہے جو بھی سیاسی حکومت ہو وہ بدل دی نہیں ہے تاہم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان ایک حد تک ہی آواز اٹھا سکتا ہے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو مغربی ممالک بھی ہیں اور جہاں کشمیر میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس پر ریپورٹنگ بھی ہوتی رہی ہے اور اس پر باتجیت بھی ہوتی رہی ہے لیکن وہ دباؤ جو بھارت پر جانا چاہیے انسانی حقوق کے حوالے سے جو بامالی ہوتی رہتی ہے کشمیر میں اس پر بھارت کو روک نہیں سکتا اس لئے کیونکہ ان کے معاشی تعلقات بھی ہیں کچھ خائدہ پالسی کے دیکھو جی جی بالکل یہ یقیناً ایک افسوس نہ کہ اگدام اس لحاظ سے بھی ہم کہیں گے کہ جو عالمی طاقتیں ہیں وہ ہمیشہ اس معاملے پر ہمیں خاموش نظر آتی ہیں میں سیاسی بہال کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت آگے بڑھ رہی ہے اور ڈیکلیریشن کی طرف جا رہی ہے پولیٹیکل پارٹی ایک دو ہزار دوکت ہے کہا جا رہی ہے اگدام حکومت اٹھا رہی ہے آپ موجودہ اتحادی حکومت کے اس سٹیپ کو کس طرح دیکھ رہی ہے داری کے انصاف نے ان کی جو جیت ہوئی تھی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سبیم بورڈ کی طرف سے بھی جو فیصلہ آیا تھا اور اب ان کے ان کے اتحادی ہیں پاکستان مسئلی اتحاف کے پرویز رائی چیف منسٹر ہیں پنجاب میں ان کو موقع مل رہا ہے تو ایک اڈبانٹیج جنگل رہا تھا سیاسی طور پر ایک سیاسی جس پورٹ جس ہوں گے ساتھ ایک گیم میں ان کو اڈبانٹیج لگا تھا لیکن جو ممنوع فنڈنگ کیس ہے اور جو میں کہتی ہوں یہ بھی بہت اہم ہے کہ جو فائنانشل ٹائمز کی جو باہر کے اخبار میں جو رپورٹ آئی تھی فنڈنگ کے حوالے سے اس سے اب اتحادی حکومت کو فائدہ ہو گیا ہے اور اتحادی حکومت کو اس طرح سے فائدہ ہوا ہے کہ ان کو ایک بیانیاں بنانے بھی موقع مل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے پریس کانفرنس میں پریس کانفرنس ہوتی اس پر بات ہوتی ہے اور پھر ظاہر ہے کابینہ نے بھی جو فیصلے لیا ہیں اس کی وجہ سے آپ کو میڈیا میں بھی بار بار نظر آتا ہے اور پھر وہ الڈھا سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان تحریک انصاف بھی تھوڑی سی بیک فٹ پر کس طرح سے آپ کو دیکھنے نظر آ رہی ہیں چیف الیکشن پرمیشنر کے خلاف تو موہن تو وہ چلا رہے ہیں اور ممنوع فرنگ کیس کی فیصلے سے قبل ہی چلا رہے ہیں لیکن جو اتجاج کال کیا تھا اس پہ بھی آپ کو جو کیمپین سٹرائٹیجی ہے اس میں ابھام پہلے نظر آ رہا تھا کہ وہ شاید الیکشن پرمیشن کے آفسس کے باہر کریں گے پھر معلوم ہوا کہ دیکھا کہ عمران خان صاحب نے تو پھر وہ ٹویٹ کی اور پھر جو عوام ہے وہ افٹرائن پارک چلی جائے اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا جو پارلیمنٹیرینز رہی ہیں وہ ریڈ زون میں کریں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بیک فٹ پہ چلی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کیونکہ یہ بھی باتچی چل رہی ہے اسلامباد میں کہ اس وقت کچھ باتچی یا نیگوسیشنز بھی چل رہی ہیں عمران خان صاحب کی اور جو ہن کہہ سکتے ہیں جو نیوٹرل زبوں کو کہتے ہیں ان کے ساتھ اور یہ نظر آ رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف بیک فٹ پہ ہے جو اتحادی حکومت ہے ان کو قانونی معاملوں میں اٹھانے کی دوشش کر رہی ہے یا دھمکیاں بھی دے رہی ہے یا ایک دھمکی تو یہ ہے کہ اس کو ایکزیٹ کٹرول لسٹ میں ڈالا جائے پھر ظاہرین قانونی جنگ میری کو اٹھا سکتے ہیں لیکن میں کہوں گا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشنر پاکستان نے فیصلہ دیا یا اندیا دیا کہ عمران خان صاحب نے غلط بیانی دی اس میں خدشہ یہ ہے کہ چاہے فورن ایڈڈ پارٹی کے طور پر پابندی تو نہیں لگ سکتی کیونکہ وہ الیکشنر نے نہیں کا لیکن عمران خان صاحب کی نا اہلی کے حوالے سے ایک خدشہ ضرور ہے اور میں امید کرتے کیونکہ میں نا اہلی کے سخت خلاف اس قانون کے سخت خلاف ہوں لیکن وہ خطرہ ضرور لکھ رہا ہے جس سے شاید ایک نیگوشیٹنگ سپیس اتحادی حکومت کو مل جائے کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز میں ہو وقت پہ ہو اور امیان خان صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشنز جلدی ہو اچھا عمر دیکھیں کیونکہ سیچیشن ایسے بنی ہوئی ہے کہ فیصلہ آنے کے بعد حکومت کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم بھی اس وقت پورا زور لگا رہی ہے کہ جی کوئی نہ کوئی کاروائی ہو جائے کیا کہیں گی اسپیہ دیکھیں ظاہر ہے کاروائی کا موقع بھی ملا ہے ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آپ کو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہماری بہت ساری جو سیاسی جنگیں ہیں وہ عدالتوں میں کس طرح سے لڑی گئی ہیں اگر آپ یہ حال ہی میں ووٹ او نو کانفیڈنس کے حوالے سے دیکھیں وہاں بھی سیاسی جنگ جو ہے وہ عدالت میں لڑی گئی اس وقت پہ پاکستان تیری کے انصاف جب ان کا فیصلہ تھا کہ اسیملیہ تحلیل کریں اس کو سٹریک ڈاؤن کیا تھا سپریم پورٹ نے تو ان کی دلیل تو یہی تھی کہ جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں وہ عدالت میں نہیں جانے چاہیے پتراب کے معاملے میں بھی پھر ظاہر ہے پاکستان تیری کی انصاف کو فتح ہوئی تو اس سے قبل ہم نے یہ دیکھا کہ جب پینما کیس بھی آیا تھا اور جس طرح سے میڈیا پر اتنا اٹھایا گیا اچھالا گیا بات چیت ہوئی اور پھر ایونچولی اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کی ناہلی ہوئی تو یہ بھی ایک مثل میں کہوں گی کہ قانون کے ذریعے سیاسی لڑائی لڑی گئی تھی آپ یہ دیکھیں پاکستان اور الداف حسین وہ بھی ایک اور معاملہ ہے جہاں ہم لیکنے ہیں کہ قانون اور عدالتوں کے ذریعے سیاسی جنگ ہے وہ لڑی گئی تو ظاہر ہے اتحادی حکومت جس نے کچھ نہ کچھ مشکلات سہی تھی وہ بھی پوشش کریں گے لیکن میں امید کرتی کہ یہ سیاست کے لیے ظاہر ہے ultimately تو اچھا نہیں ہے کیونکہ ایک مثال جو اس سے قبل ہم نے دیکھی میاں نواز شریف کی ان کی سیاست ختم نہیں ہوئی نہ آپ عمران خان صاحب کی سیاست ختم کر سکتے ہیں اور امبر ایک چیز جب میاں نواز شریف کا نام آرہا ہے تو میں یہ کہوں گی کہ میاں نواز شریف کے واپسی کے حوالے سے ہم نے خود دیکھا ہے کہ نون لیگ اب باتیں کرنا شروع ہوگی ہے بہت شکریہ امبر آپ موجود تھی گفتگو کر رہی تھی اب ذرا آگے اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے تمام علاقوں میں مرد ورکرز کو گھروں تک رسائی نہیں ملتی اور خواتین کو بھرتی کرنے میں بھی مسائل ہیں پولیو وائرس کے دوبارہ پھیلاؤ کے اسباب جاننے کے لیے پولیو پروگرام کے کارڈینیٹر سے سما کی نمائدہ ارحم خان نے بات کی ہے یہ گفتگو آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان پولیو فری سٹیٹ بنتے بنتے رہ گیا پولیو ملک میں ایک دفعہ پھر سر اٹھانے لگا گزشتہ سال پولیو کا ایک کیس ریپورٹ ہوا جبکہ اس سال اب تک چودہ کیسز پولیو کے ریپورٹ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ملک کے ساتھ بڑے شہروں کی سیورج میں بھی پولیو وائرس کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے اس وقت میرے ساتھ پولیو کارڈینیٹر جو پروگرام ہے ڈاکٹر شہزاد بیگ موجود ہے پاکستان کو پولیو فری کرنے کا پروگرام ابھی بھی ادورہ نہیں ہے ہمارے خیال میں پاکستان کو اس سے پہلے دو اور مواقع مل چکے ہیں پولیو ختم کرنے کے جس میں ہم ناکام ہو گئے تھے اور یہ ہمارا تیسرا موقع ہے انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے چودہ مہینوں میں جو ساؤتھ کے پی بننو ڈیرہ اسماعیل خان ساؤتھ وزیرستان کے جو علاقے ہیں وہاں کے محولیاتی نمونوں میں وائرس پایا جا رہا تھا اس لیے ہم پندرہ مہینے سے پولیو وائرس فری نہیں تھے نورتھ وزیرستان میں یہی ہوا کہ جب وائرس وہاں پہنچا تو ایک سمال سکیل آؤٹ بریک ہوئی جس میں چودہ مہینے سے جو تیرہ کیسیز ہیں وہ نورتھ وزیرستان سے ہیں پورے پاکستان میں سیونٹی فائیو ایسی جگہ ہیں جہاں سے ہم مہینے میں دو دفعہ سیوریج کے سیمپل لیتے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بڑھا کے سو سائٹس کر دیں چودہ ماہ سے پنجاب میں اور بیس ماہ سے سندھ میں یہ نمونے محولیاتی نیگٹیو آ رہے تھے آپ وائرس کو پھیلنے سے نہیں روک سکتے ہم بچوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں عید ہوتی ہے لوگ ہر جگہ سفر کرتے ہیں تو جب وائیڈ سکیل پہ اتنی زیادہ لوگوں کی موومنٹ ہوئی تو اس کے لئے سے وائرس جو ہے وہ بہت سی جگہ پہ گیا ہے پولیو جو ویکسین ہے اس کو لے کے بہت ساری غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں ان کو کس طرح سے دور کیا جاتا ہے کیونکہ جو کیسیز ہیں اب تک رپورٹ ہوئے ہیں وہ صرف خیبر پختون خاصے ہوئے ہیں تو وہاں پہ کیا ریفیوزل زیادہ ہیں ٹیمز گھر گھر نہیں پہنچ پاتی یا کیا مسائل آرہے ہیں وہاں پہ وہاں پہ it's combination of all these things وہاں پہ والدین انکاری بھی زیادہ ہیں وہاں پہ تھوڑی سی مسکنسپشن بھی ہے لوگوں کے خیال میں ہے کہ شاید یہ ویکسین سیف نہیں ہے کچھ ریلیجیس ان کی اپریہنشن بھی ہیں سو یہ فیکٹر بھی ہے وہ دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ ہماری ٹیموں عورتوں کو حاصل کرنا ٹیموں میں مشکل ہے جس کی وجہ سے ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ گھر کے اندر نہیں جا سکتی جب وہ گھر کے اندر نہیں جا سکتی تو اس کا مطلب ہے وہ سب بچوں کو نہیں کر سکتی انہی بچوں کو ویکسینیٹ کرتی ہیں جو والدین گھر سے باہر لے کے آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی کچھ بچے رہ جاتے ہیں پھر یہ وہ علاقے ہیں جو افغانستان کے ساتھ بارڈر کر رہے ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان پاپولیشن موومنٹ بھی بہت زیادہ ہے وائرس دونوں طرف سے آتا جاتا ہے وہاں ہماری پولیو کی مہم کی وہ کوالیٹی نہیں ہے جو ہماری دوسرے بڑے شہروں میں ہوتی ہے اس وجہ سے کچھ بچے رہے ہم سے بھی رہ جاتے ہیں کچھ بچے والدین انکار کر دیتے ہیں اور وہی بچے ہیں جن میں پولیو کا خطرہ موجود ہے پندرہ اگز سے خیبر پختون خواہ میں جبکہ بائیس اگز سے پورے ملک میں پولیو مہم شروع ہو رہی ہے بچوں کو پولیو کے دو قطرے ضرور پھلائیں اور ان کا مستقبل صحت مند بنائیں جی برہی رہاست آپ کو ڈیزی خان لے چلیں گے وزیر آدم شہباد شریف اس وقت گفتگو کر رہے ہیں کسی کی حق تلفی ہو اس لئے میں نے جوائنٹ سروے کی بات کی پر شورٹ ترم میں جو کمپنسیچن ہے جن کی پیارے چلے گئے ہیں یا جن کے زخمی ہوں تو ہم پرومنشل گورنمنٹ بھی اور ان ڈی اے میں بھی میں نے گزارش کیا کہ بڑی سپیٹ کے ساتھ کریں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں پروپس کی گھروں کی اس کے لئے جوائنٹ سروے از امسٹ اور اس کو پر ہم انشاءاللہ ریلائے کریں گے آج پروگرم نہیں ہے آج ہے پروگرم ہے کتنی سلائیڈز ہیں بس بس تین چار دینے زیادہ نہ دیں کریں کریں گے موزیر آزم شہباز شریف ڈی جی خان میں گفتگو کر رہے تھے وہ ہم نے آپ کو دکھائی ابھی لیں گے ایک بریک آپ ساتھ رہیے گا ویلکم بیک اب آپ کو بتائیں کہ اس وقت پوری دنیا میں آن لائن کاروبار انتہائی تیزی سے ترقی اور کامیابی حاصل کر رہا ہے پاکستان میں بھی بے شمار افراد آن لائن بزنس سے جڑے ہوئے ہیں اور ڈالرز کم آ رہے ہیں لیکن ابھی آن لائن بزنس میں بے شمار مواقع موجود ہیں آن لائن بزنس کیسے ہوتا ہے کس طرح شروع ہوتا ہے کیا ہمیں یہ لگتا ہے کہ صرف ایک ہی جگہ سے آن لائن بزنس کیا جاتا ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسا پلاک فارم ہے جہاں پر بہت سے راستیں آپ کے لئے ہیں تو اس پہ بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیک ایکسپرٹ فہد علوی اسلام علیکم فہد بہت شکریہ وقت دینے کے لئے سب سے پہلے تو کیونکہ وقت محدود ہے اس کی وجہ سیدھا مدے کی طرف آتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ وہ افراد جو آن لائن بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوگا اور کیا آکاؤنٹ بنانے کے بعد وہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں جی بالکل سب سے پہلا سٹیپ اگر ہم بات کریں ایک کامرس میں کام کرنے کے لئے اس کے لئے آپ کے لئے آپ کو کوئی آئیڈنٹیٹی بنانی پڑتی ہے جو کہ آپ اگر ہم ایمیزون کی بات کریں تو ایک اپ لیٹ فارم ہے کہ آپ اپنی سیلر آئیڈنٹیٹی اس کے پر بنائیں جیسے سیلر سنٹرل ڈاٹ کام پہ جائیں ایمیزون کا اپنا پلیٹ فارم پورٹل ہے اس کے پر جا کر آپ اپنا نیم لکھیں اپنا آئیڈی نمبر لکھیں ایمیل آئیڈی لکھیں اس کے بعد پھر وہ آپ کو بنانے کا پورا طریقہ بتائے گا آپ کی ایمیل کو کنفرم کرے گا اس کے بعد پھر آپ کی ایمیل کنفرمیشن کے بعد آپ کو او ٹی پی آئے گا اس او ٹی پی کو آپ کنفرم کریں گے آپ کا ایمیل کنفرم ہو چکا اب پھر مزید ڈاکیمنٹس وہ ریکوائیڈ کرے گا یہ ایک ایسا پہلو ہے جسے سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں جو ڈاکیمنٹس ریکوائیڈ کرے گا چار قسم کے ڈاکیمنٹس ایمیزون ریکوائیڈ کرتا ہے آپ سے جو کہ ایک بزنس ڈاکیمنٹ ہے اس کے ایڈنٹیٹی ہے آپ کا فون نمبر ہے وہ آپ کی ہوتی ہے کہ آپ کی ایمیل ایڈریسز جو ویریفائیڈ ایمیل ایڈریسز ہیں اس کو کنفرم کرتے ہیں وہ لوگ یہ چار ڈاکیمنٹس ایمیل اور ساری چیزوں کی کنفرمیشن کے بعد آپ کی ایک ایڈنٹیٹی بن جاتی ہے جس سے آپ اپنا سیلر پورٹل بنا دیتے ہیں اس سیلر پورٹل کے بعد پھر آپ ایمیزون کے اوپر اپنا بزنس کر سکتے ہیں ایمیزون کے اوپر آپ کی پروڈکس لائیو کر سکتے ہیں آپ کا پورٹل بن چکا ہے تو یہ ایک وی ہے کہ جہاں سے آپ اپنی پروڈکس کو سیل گلوبل کر سکتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کر سیئر اچھا فہد مجھے بتائیں کہ پروڈکٹ اور کلائنٹ کس طرح سے ڈھونے جاتے ہیں دیکھیں اس کے بہت سارے طریقے ہیں یہ پروڈک آئیڈیئیشن سے سٹارٹ ہوتے ہیں کہ آپ پروڈک آئیڈیئیشن کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پروڈک آئیڈیئیشن کے بعد آپ کی جو سرچنگ ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے کچھ ٹولز ہوتے ہیں جدہ سے ہم لوگ اس کی مدد لیتے ہوئے ہم پروڈکٹ کو فائنڈ کرتے ہیں جس طرح کہ اگر میں بات کروں کہ ایمیزون پر کون سے پروڈکٹ سب سے زیادہ سیل ہو رہے ہیں تو ہیلیوم ٹینک پورٹل ہے اس کے اندر بلیک باکس کی آپشن موجود ہے آپ ہیلیوم ٹینک کے اندر جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سا پروڈکٹ جو ہے بہت اچھا سیل کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کی کتنا ریوینیو جنریٹ ہو رہا ہے پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر پوری ایک اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری ایویلیوشن کیا ہونی چاہیے پروڈکٹ کی مجھے کتنے سے کتنے لے کر جو پروڈکٹ ہے اس کی پرائسنگ کیا رکھنی ہے اور اس کے علاوہ پھر آپ اس کے اندر اپنی پروڈکٹ کی جو کیٹیگری ہے وہ سیلک کر سکتے ہیں پھر جب آپ اس کیٹیگری کو سیلک کر کے سرچ کرتے ہیں تو آپ کے پاس بہت ساری پروڈکٹ جو ہے وہ ہیلیوم ٹین باکس جو ہے نکال کر لے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ کون کون سی پروڈکٹ جو ہے وہ منتلی کتنی سیل کر رہی ہے کتنے یونٹ سیل کر رہی ہے اگر آپ کو دس ہزار ڈالر کی پروڈکٹ چاہیے تو آپ کو دس ہزار ڈالر والی پروڈکٹ مل جائے گی اگر آپ کو پانچ ہزار ڈالر منتلی سیل والی پروڈکٹ چاہیے تو وہ اتنی مل جائے گی وہاں سے آپ ایویویٹڈ پروڈکٹس کو نکالتے ہیں اور اسیسمنٹ کرتے ہیں پھر وہی پروڈکٹس کو جو آپ سیل کر سکتے ہیں یہ ایک پہلو ہے کہ جس میں ہم صرف اس کی ایویویشن دیکھتے ہیں کہ اس کی منتلی ریویو کتنا ہے اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کا ٹرینڈ چیک کرتے ہیں کہ اس کا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے ایسا پروڈکٹ بھی ہے جو کہ سیزنل پروڈکٹ ہو سکتا ہے کہ ایسا پروڈکٹ ہے جو بریکیبل ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزوں کا انیلیسیز کرنے کے بعد آپ پھر جا کر پروڈکٹ کو فائنل کرتے ہیں میں اگر ایک بات کروں کہ جیسے گارلک پریس ہے اگر میں جیک کروں تو گارلک پریس جو ہے وہ ایک پروڈکٹ ہے اگر میں دیکھوں تو 39,000 ڈالرز تک بھی جو ایک سیلر ہے وہ سیل کر رہے ہیں منتلی ریویو ایک چھوٹا سو پروڈکٹ ہے تو اس پروڈکٹ کی اسیسمنٹ کے لیے میں یہ چیک کروں گا کہ پانچ سال میں اس کا ٹرینڈ کیا رہا ہے تو آپ اس کو ٹرینڈ کو چیک کر سکتے ہیں گوگل ٹرینڈ ڈاٹ کام پہ جا کر اگر میں سیزنلٹی کی بات کروں تو سیزنلٹی کو کیسے کنفرم کیا جا سکتا ہے اسی طرح سیزنلٹی کو ایسے بھی کنفرم کیا جا سکتا ہے کہ ایک وولن ساکس کی اگر میں بات کروں تو اگر آپ وہ وولن ساکس کو ہارٹ سیزن میں بیج دیتے ہیں تو وہ ایک سیلنگ پروڈکٹ نہیں رہے گا سیزنل پروڈکٹ ہے تو آپ کو ایویلویشن پروڈکٹ کی کرنی پڑتی ہے تو اب اگر میں گارلک پریس کو تھرو آؤٹ دا ہیئر چیک کروں تو اس کا گراف ایک سٹیبل گراف رہتا ہے عام بندے کے لیے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ریڈ کرنا لیکن جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گراف سٹیبل گراف ہے تھرو آؤٹ دا ہیئر تھوڑا تھوڑا اس کے اندر فلکٹوشن آتا ہے بٹ سٹیل یہ سیلیبل پروڈکٹ سیلیبل پروڈکٹ ہے کمپیرٹیوی اگر میں یہی آپ کو بتاؤں کہ وولن ساکس کا کیسے گراف رہے گا تو وہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ونٹر سیزن ہے اس کے اوپر اس کا ہائک رہتا ہے اور جہاں پہ ہاٹ سیزن ہے اس پہ اس کا بوٹم رہے گا کہ وہ سیلی ہے تو یہاں سے ہم ایک اسیس کر سکتے ہیں کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ سیزنل پروڈکٹ ہے یہ نہیں ہے یہ کچھ پہلو ہیں جدر سے ہم پروڈکٹ کی ایویلویشن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو لانچنگ سیج کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں رائیٹ رائیٹ اچھا دیکھنے والوں کو ہم یہ بھی بتائیں کہ جو ہم سوال کر رہے ہیں جو فہد جواب دے رہے ہیں اس کے ہم نے کوشش کی کہ جو پروپر ویڈیو پریزنٹیشن ہے وہ اسی طریقے سے ہم آپ کو جو ہماری مرکزی وینڈو ہے بیچ والی اس میں ہم دے رہے ہیں تو اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتا اچھا فہد مجھے بتائیں اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ کلائنٹ کوئی فراد یا چیٹنگ نہیں کر رہا جی اس بات کو ایسے کنفرم کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس لیٹس اپوز ہمارے پاس جو پورٹلز ہیں یا ہمارے جو جہاں سے ہم لوگ کلائنٹس گراب کرتے ہیں جیسے میں اگر بات کروں اپوک ڈاٹ کام ایک بڑا مشہور ہے ایسا پلائٹ فارم ہے جہاں سے آپ کو بزنس ملتا ہے آپ اپنی پروفائل کو وہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ اگر ڈسپیوٹ آتا ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ ایک پروپر وے میں نہیں چل رہا تو آپ اس کے کمپلین کر سکتے ہیں اس کو ڈسپیوٹ کے اندر لے کے جا سکتے ہیں اور دے باڈی وہ آتھورٹی جو ہے وہ اس چیز کو ٹیک کرتی ہے کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ سیف رہیں آپ کے ساتھ صحیح ٹھیک اچھا فات ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وینڈرز اور سپلائرز کے ساتھ ہم کیسے ڈیلیز یہ بھی بتائے گا دیکھیں بھائی تو بہت بڑا سبجیکٹ ہے بٹ سٹل ہم لوگ وینڈر اور سپلائر کے ساتھ ایسے ڈیل کر سکتے ہیں کہ ہمیں دیکھیں دونوں سائٹوں پہ جہاں پہ وینڈر اور سپلائر دونوں کو شورٹی بھی چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کا بیہیو کیا ہے اور آپ کی پسچیزنگ ہے تو آپ کی آپ کی سیف اور سیف آن یور سائٹ اور سپلائر کہتا ہے کہ میں اگر سیل کر رہا ہوں تو اس کے لیے ٹریڈ اشورنسز مجود ہیں اگر آپ جائیں علی بابا سے بائن کرتے ہیں تو اس کے اندر ٹریڈ اشورنسز مجود ہیں اگر آپ بائن کرتے ہیں تو آپ کے اور سپلائر کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اور وہ ایگریمنٹ ٹریڈ اشورنس کے طرح ہوتا ہے اور پھر آپ کے پاس بہت ساری ایویویشن کے فیکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں ہم اس کو بولتے ہیں ایس او پی آئی سیلر آن لائن پرفارمنس انڈیکس یہ ایک انہوں نے انڈیکس بنایا ہوا ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ ہاں جو سیلر ہے وہ کتنا پرانا ہے اس سیلر کے کتنا بزنس کر چکا ہوا ہے تو ہم اس کی سیلر کی سپلائر کی ایویویشن کرنے کے بعد ہم آرڈر پلیسمنٹ کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ آپ جب جائیں گے تو ٹریڈ اشورنسز وغیرہ کے اندر آپ کو پورا نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس کی بیس کے اوپر وہ جیمز اور سٹار دیتا ہے ریویوز دے دیتے ہیں اچھا فہد آرڈر سپورہ کرنے کے لیے کوئی سٹوریج کے لیے کوئی جگہ بھی لینے پڑتی ہے جی سٹوریج کے لیے ایمازون خود سے آپ کو فیسیلیٹی دیتا ہے دیکھیں اگر آپ نے ایمازون کے اوپر کام کرنا ہے تو ایمازون آپ کو خود سے سٹوریج فیسیلیٹی دیتا ہے اپٹو ای سرٹن لیمٹ ایمازون کہتا ہے کہ آپ پر ایک سرٹن لیمٹ ایسا نہیں ہے کہ پورے سال کا آپ بھیج دیجئے اور وہ ہی ویل بھی آپ ایک سرٹن لیمٹ یعنی دو تین مہینے کا سٹاک آپ بھیج سکتے ہیں اور وہ آپ کو بڑا نومینل چارج کرے گا اگر وہاں پر نہیں پورا ہوتا تو آپ تھرڈ پارٹی لوجسٹک سرویسیز بھی لے سکتے ہیں سیئے اچھا فہد لاسٹ میں اور سوال کا جواب دیجئے گا پیمنٹ کا کیا طریقہ اکار ہوتا ہے پیمنٹ کے لیے سیفٹی کیسے یقینی بنائے جائے کہ آرڈرز کا جو مطلوبہ بل ہے وہ بندہ کسی پریشانی کے ادا ہو جائے دیکھیں اس میں کیونکہ ہماری بہت ساری انٹرنیشنل باڈی آپ سمجھ لیں کہ انٹرول آپ کی ایسی باڈیز موجود ہیں جو کہ یہ میک شور کرتی ہیں کہ سپلائر اور باہر دونوں جو ہیں وہ سیف رہیں اگر میں بات کروں ایک ہمارا پلیٹفورم ہے آپ پیپال کے طرق کسی کو پی کرتے ہیں تو پیپال کے اندر اتنی ایشورنسیز بھی موجود ہوتی ہیں جیسے میں نے ٹریڈ ایشورنس کا کیا ہے تو اس میں دونوں پارٹیز سیف رہتی ہیں اس میں بھی آپ ڈسپیوٹ اوپن کریں کہ جی مٹیریل مجھے نہیں ملا تو وہ فانڈز کو ہولڈ کر لیتے ہیں اپنے پاس انٹل کے ڈسپیوٹ ریزورو نہیں ہو جاتا دونوں پارٹیز کے درمیان ٹھیک ہے فہاد بہت شکریہ آپ ہمارے سب وجود تھے بہت سارے لوگ جو کہ آن لائن بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت ساری انفرمیشن اب اکٹھی ہو گئی ہوگی اگر آگے بڑھتے ہیں لاہور کا رکت ہے بلکہ پورے ملک میں یہ صورتحال ہے لاہور سمیت ملک بھر میں عدویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے دوائیاں مارکٹ سے غائب ہونے کے بعد فارماسیوٹیکل کمپنیز نے قیمتوں میں اضافہ کا مطالبہ کر دیا ہے دانیل امر کی پہلے آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں ایک فارماسی سے دوسرے میڈیکل سٹور پر چکر لگاتے یہ ہیں لاہور کے شہری جنہیں ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائی مل نہیں رہی جان بچانے والی نوے سے زائد عدویات کی مارکٹ میں شدید قلت ہے ہارڈ اٹیک، بلڈ پریشر، شگر کی عدویات میڈیکل سٹور سے غائب، کینسر، پیلے یرکان ٹی بی کی دوائیاں بھی دستیاب نہیں انیستیزیا اور مختلف سرجریز میں استعمال ہونے والی عدویات کی بھی قلت ہے بخار اور سردت کے لیے پیراسٹامول، خانسی کے شربت بھی دستیاب نہیں کامے بالا سے ایک زارش ہے کہ فارماسیوٹیکل کمپنی کو ان کو کچھ دیں یا ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے تمام عدویات مہیا کریں گریب کو پوچھیں پاکستان فارماسیوٹیکل مینیفیکچنرز اسوسییشن کے مطابق خام مال مہنگا ہونے کے باعث عدویات بنانا ممکن نہیں حکومت عدویات کی قیمت بڑھا دے تو مارکٹ سے کلت ختم ہو جائے گی وزیر اظم پاکستان شہباز شریف نے عدویات کی قلت پر کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے جلد معاملات حل کرنے کی ہدایت کر دی ہے ہماری کوشش یہ ہی ہوگی ہمیں جتنا ہو سکتا ہے عوام کو ریلیف دینے کا ہم پورا عوام کو ریلیف دیں گے چاہے وہ ہاسپٹل کی سرویسز میں ہو دوائیوں کی قیمتوں میں ہو پارلیمانی سیکٹری صحت شازیہ سوبیا کہتی ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ عدویات کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہو کیمرمن ازر اقوال کے ساتھ دانیال عمر سما لاہور دانیال عمر اس وقت ہمارے ساتھ ہی موجود ہے من سے بات کرتے ہیں دانیال ویسے تو اپنے ریپورٹ میں آتا ہے لیکن یہ کہہ ہے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ مارکٹ سے دوائیں غائب ہو جاتی ہیں اور ایسی چیزیں ہوتی کیوں ہیں کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہوا دیکھیں فیصل سیچویشن یقیناً بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ اصل میں اینڈ میں مسئلہ جہاں بھی آتا ہو ایشو کریئٹ ہوتا ہے عوام کے لیے لوگ بہت زیادہ پرابلم میں آتے ہیں کیونکہ ہم پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ رہے ہیں اور یہ پچھلے ایک ہفتے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ پچھلے دو تین ماہ سے اسی طرح سے یہ معاملہ چلتا وہ آ رہا ہے لیکن اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اب جو بہت ساری عدویات ہیں جو جان بچانے والی ہیں جن کے اندر کینسر کی دوائیاں شامل ہیں ٹی بی کی دوائیاں شامل ہیں جو لوگ پیپڑوں کے مسائل کے لیے عدویات استعمال کرتے ہیں پیلے ایرگان کی ویکسین ہے شگر کے مریض ہیں اسی طرح جو ایک ڈیڑھ اپے کی پیراسٹمول ہے کہ ایک میڈیکل سٹور سے دوسرے میڈیکل سٹور پر جا رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ گورنمنٹ تو دعویٰ کرتی ہے کہ سرکاری اسپطالوں میں بھی مفت عدویات دی جائیں گی لیکن چونکہ عدویات کی بہت زیادہ شارٹیج ہے تو اب لوگوں کو اسپطالوں کے اندر بھی دوائیاں جو ہے وہ دستیاب نہیں ہیں ساتھی ساتھ مختلف آپریشنز جو ہیں وہ لاہور کے بڑے اسپطالوں کے اندر اس لیے رک رہے ہیں چونکہ انیستیزیا اور انیستیزیا کے ساتھ مختلف جو میڈیسنز یوز ہوتی ہیں مختلف سرجریز کے لیے جو میڈیسنز استعمال ہوتی ہیں وہ بھی مارکٹ میں دستیاب نہیں ہیں ہم نے جب بات کی پاکستان فارماسیوٹیکل اسوسییشن سے تو ان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ خام مال جو آتا ہے اور پھر پاکستان میں اس کی منفاکچننگ ہوتی ہے تو اب ان کو بہت زیادہ مہنگا پاڑا ہے وہ خام مال اور ایک کنٹرولنگ انجنسی ہے پاکستان میں آپ خود سے قیمتیں نہیں مڑا سکتے عدویات کی ڈراب جو ہے وہ ایک ریٹ فکس کرتا ہے اور ڈراب جو ریٹ فکس کر دیتا ہے اس کے علاوہ آپ دوائی کی قیمت نہیں دے سکتے اس لیے اب فارماسیوٹیکل اسوسیشن نے یہ سوچا ہے کہ ہم عدویات بنائیں گے ہی نہیں منفاکچر ہی نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں ان کو اس قیمت پر ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم فورڈ نہیں کر پا رہے ہمیں کوئی نہ کوئی پروفٹ نہیں ہو رہا اس کے اندر تو اس لیے بلکل بھی عدویات انہوں نے بنانا بند کر دی ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ایک ڈراب اگر قیمتیں بڑھائے گا تو پھر ہم دوبارہ سے خام مال منگوائیں گے اور منفاکچرنگ شروع کر دیں گے تو اب یہ جو گیپ آ رہا ہے اس کی وجہ سے سالہ ایشو کریئٹ ہو رہا ہے لوگوں کے لیے ہسپیٹلز کے لیے اور بہت زیادہ پریشان جو ہے وہ لوگ نظر آتے ہیں پہلے ہی عدویات قیمتیں بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے بعد اب پھر مطالبہ ہے کہ اب ان کو مہنگا کر دیا جی دانیل آپ کا بہت شکریہ اب ہمارے سے موجود تھے گفتے اچھا جی زیادہ آگے بڑھتے ہیں انتہائی اہم ٹاپک ہے جس پر میں بات کرنے والی ہوں ڈیورس کے حوالے سے میں بات کرنے والی ہوں ہماری سوسائٹی میں اس کو اچھا نہیں سمجھ جاتا لیکن اس کی جو ریشو ہے جو شرعہ ہے وہ بڑھتی چلی جاتی اسپیشلی پنجاب میں طلاق یا شوہر یا میاں بیو اگر علیدہ ہو جائیں تو یہ انتہائی برا ہمارے معاشروں میں تصور کیا جاتا ہے یہ تصور بعض اوقات دونوں کی زندگی کو ایسی گھٹن سے دوچار کرتا ہے کہ جینا مشکل ہو جاتا ہے مرد اور خواتین دونوں ہی ذہنی دباؤ اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے میں ہم نے کوشش کی ہے جاننے کی کہ جو پوسٹ ڈیورس سٹریس ہوتا ہے یہ کتنا زیادہ جو ہے وہ ٹربل سم ہوتا ہے اور اس سے کیسے نمٹا جائے ہماری نفسیات تیمینہ خانم آئے ساتھ موجود اسلام علیکم تیمینہ تیمینہ یہ بڑا انوکہ سا ٹاپک ہے اور لوگ اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے ہیں سوچتے یہ کہ once the thing is over it's over and now ہم اب زندگی کے ایک نئے صفحے کی جانب اب قلٹتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ایک انتہائی قدم ہوتا ہے یہ امن مرد اور خاتین جب بھی ہو جاتا ہے پھر کون کون سے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں آہا تھانکیو سو مچ یہ ٹاپک تو ہماری سوسائٹی کا بہت ہوت ٹاپک ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے ہم سے پہلے بھی رہا ہے دنیا میں جو پہلے سب سے پہلے جو رشتہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل ہے نا کہ نیچر کی طرف سے ہمیں دیا گیا میاں بیوی کا رشتہ ہوں ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اس حد تک پہنچتے ہی کیسے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں چائل ہوت ڈراما سے ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے کہ ڈیووز تک بات جاتی ہی کیوں ہے وہ ایسے لوگ کون سے ہوتے ہیں کہ جن کی تلاکے ہو جاتی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں اگر ہم کونسیکوینس کی طرف دیکھتے ہیں انفلینس ہوتے ہیں اس میں ہماری سوسائٹی بھی ہے اس میں فیاملی پولیٹکس بھی ہے اس میں فائننس بھی ہے اس میں ہمارا سوشل ایکنومکل اسٹیٹس بھی ہے اور اس میں سب سے پہلے جو موسٹ ایمپورٹن چیزیں ہوتی وہ آپ کی اپنی پسنیالیٹی ہوتی ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوئی ہے آپ کیسے گھر آنے میں پیدا ہوئے آپ کی تربیت کیسے ہوئی ہے آپ کیسے موحول میں رہے ہیں آپ کس طرح سے سوچتے ہیں کس ایکسپیکٹس پر سوچتے ہیں کن پہلوں کو پوزیٹیف وے ملیتے ہیں کن پہلوں کو اب نیگٹیف وے ملیتے ہیں بہرحال آج کا ٹاپک ہمارا ہے کہ پوسٹ پہ ہم نے بات کرنی ہے تو سب سے پہلے تو ڈپریشن ہوتا ہے فیمیلز اور میل بوت میں بردخواتین میں یہ کامن پایا جاتا ہے دیپریشن نو ڈاوڈک بیالوجیکل فیزیکل ایموشنل مینٹلی فیزیکل ایک ریلیشنشپ آپ کا ہوتا ہے سپریچل ہوتا ہے آپ کی ایک اٹیشمنٹ ہوتی ہے اس ڈیپینٹسن سیچویشن کہ آپ کا وہ ریلیشنشپ کے حد تک اٹیشمنٹ کے حوالے رہا اب اس کے علاوہ بہت سارے ایسے بھی ایکسپیکٹ ہوتی ہیں جو نیگٹیف نکلتے ہیں جس میں آگے اگر بچے نہیں ہیں تو وہ ایک الگ ڈیپریشن ہوگا اس نے بہت زیادہ اکیلا پر محسوس ہوگا یا ایک پارٹنر نہیں چاہتا کہ مجھے چھوڑ دو دوسرا پارٹنر کہتے نہیں میں اب آپ کے ساتھ بس ٹائم is over تو بہت اف سائٹ ڈیفرنٹ سیچویشن ہو سکتی اور ڈیفرنٹ ریزلٹس نکلتے ہیں ایک سائٹ پہ پوزیٹیف آتا ہے ایک سائٹ پہ نیگٹیف آتا ہے لیکن اگر سوسائٹی کے اکورڈنگلی ہم بات کرتے ہیں تو آلویس سوسائٹی نے ہمیں جج کیا ہے آج تک کالے کو کالا موٹے کو موٹا کہنا نہیں چھوڑتے تو ان کے لیے تو یہ بہت فیمس ٹاپک ہوتا ہے اور نو ڈاؤٹ کہ اگر لائف میں کوئی مسالہ نہیں ہے تو وہ کسی کی لائف کو برباد کرنے کے لیے بہت زبردست چیز ہوتی ہے کہ ہر کوئی کسی کے لیے بات کرتا ہے لڑکی کے لیے حوالے سے بات کرتا ہے تو یہ سوسائٹی میں ہمارے پاس جتنے بھی کلائنٹس آتے ہیں still in current situation میں in this week جہاں دوینہ ہسپٹیل یا ہم جہاں کہیں بھی بات کرتے ہیں کازم ٹرس میں تو چائلہوڈ ٹراما یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور بعد ڈیوورس تک ریلیشنشپ بلد لیپ تک بات آجاتی ہے صحیح اچھا تہمینہ جیسے آپ نے کہا بچے نہیں ہیں تو ایک الگ سٹرس ہے لیکن اگر بچے ہیں تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا امتحان تو کوئی ہے ہی نہیں کیوں کیونکہ وہ بچوں کی بھی زندگی ہے تو جب اس ڈیوورس کا ملبع بچوں پر آتا ہے تو بچے mentally depression میں بھی جاتے ہیں ماں باپ کی سپریشن سے بچے کتنے mentally depression میں جاتے ہیں یا پھر ان پر کیا اثرات ہوتے ہیں نفسیاتی وہ بھی پلیز بتائے گا یس پہک یہ بہت ٹاپک ہم وہی چائل ہوت سے سٹارٹ کر رہے ہیں کہ جس نے طلاق دی یا جس کو طلاق ہوئی اس کا بھی چائل ہوت ہے ٹھیک ہے اور جو سفر کر رہے ہیں پیرنٹس دیکھیں بیالوجیکل پیرنٹس تو ماں باپ کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا تو اگر اس ڈیپینٹس ون بچے کی عمر کیا ہے اگر بچہ دو سال گئے تو مائیڈ بیسی بابا کو بھی پہچانا ہوگا یا ماما کو پہچانا ہوگا لیکن اگر بچہ چھے ساتھ ساتھ آٹھ سال تک ہو چکا ہے تو اس کا جو پرسنالیٹی سٹرکچر ہو بند چکا ہے اس کو عادت ہے اس کی اٹیچمنٹ ہے اس کو بابا سے کھیلنی کی عادت ہے ماں ماں سے ڈانٹ کھانے کی عادت ہے ماں کا ہاتھ کا پکاوا کھانا کھانے کی عادت ہے اور اگر اس بچے کو سیپریٹ کر دیا جائے یا اگر ہمارا جو کورٹ کے حوالے بچے کر دیا جاتے ہیں کسٹرڈی کو دینی چاہیے تو وہ سرکمٹنس سے سیچویشن بہت دیفرنٹ ہوتے ہیں وہ بچے آکے چائلہوڈ ٹرومٹک سیچویشن اپیسوٹ میں ہوتے ہیں اور اس میں ہمیشہ سے نیگیٹیو ہی نہیں کلتے ہیں ان کے اکڈامکس گریڈ بہت لو چلے جائیں گے ان کا سوشل ایکٹیوٹیز کم ہو جائیں گی دوست بنانا کم کر دیں گی کیونکہ بار بار پوچھا جائے گا آپ کے بابا آپ کے ماما اگر بات کی جاتی ہے تو ستیل اگر اد ایس ڈ ای ڈ ای ڈ اوٹسٹک اچھا یہ بات تو ایک نومل ہے ایک نومل بچے کے اوپر کیا اثار ہو رہا ہے جہاں بچے تھوڑا سی ڈیفرنٹ ہیں وہ کیسے کوپ کرے یہ بہت سیسائٹی میں ہماری لیک پرابلم ہے یا بچے آٹسٹک پیدا ہو گیا تو جناب جی تمہارے جین میں کوئی پرابلم دے تلاک دے دی ای ڈ ای ڈ بچے ہو گیا تو تمہاری جین میں کوئی پرابلم ہے تو تلاک کو جس لائک دیس کہ آپ ایکسپٹ نہیں کر رہا اس بچے کو جس بچے کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا جا رہا تو سیچویشنز اٹھ ٹوٹللی ڈیفرنٹ تو اس بچے پھی جو انفلنس ہوگا وہ اے سوشل ہو جائے گا اور پھر اے سوشل جو ہوتے ہیں وہ کا کرمینل سائٹ پہ بھی چلے جاتے ہیں ابیوز کی طرف بھی چلے جاتے ہیں ڈرکس لینا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے ایفیکٹ بہت نیکیٹیو ہی ملتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جی ہو گئی ڈیوورس ہو گئی اور سب کچھ ختم ہو گیا لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ جب ان پر کوئی نفسیاتی دباؤ بڑھنا شروع ہوتا ہے ایکس ہزمن یا ایکس فائف پہ تو اس کو ٹاک آؤٹ کرنے میں بات کرنے پر اس پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے پھر ایسے میں گوڑ کہ اب ہمارے پاس ایکی سمٹمز آگئے میرے ساتھ ایکی سمٹمز چل رہے ہیں سوسائٹی میں میں موو نہیں کر پا رہا اور شرمندگی اچھا شرمندگی کی گلٹ یا آپ اس کو کہتے ہیں افسوس ہو گیا یا آپ کسی کامپلیکس میں چلے گئے ہیں انفیوریٹی یا سپیوریٹی کامپلیکس میں اس میں شرمندگی کیا ہوتا ہے کہ یا تمہاری وائف کی طرف کچھ گلتی تھی یا آپ اس ایبل نہیں تھے آپ کی وائف آپ کو چھوڑ کے چلی کی یا آپ کے ہزمن ہی سیبل نہیں تھے کہ آپ کو چھوڑ دیا ایکس فائز بہت ساری قیشنز ریز ہوتے ہیں اب اس حالات میں شرمندگی کا باعث ہونا تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے نو ڈاؤٹ کہ آپ کا یہ ایک بہت پرسنل ایک ایکچولی ہم لوگ بھی سوسائٹی کو ایک باؤنڈریز نہیں بناتے ہیں ہم اجازت دے دیتے ہیں جو مرضی بولو ہمارے لئے تو یہ ایک باؤنڈریز ہمیں فوراں سے ہی بنا لینے چاہیے کہ میں کس کو اجازت کتنا دیتا ہوں بات کرنے کی اور سننے کی اس ٹاپک پہ بات کی جائے یا نہیں کی جائے اس وقت دیکھیں نا جو فرسٹ یئرز ہوتے ہیں شادی کے دو سال بھی بہت مشکل کے ہوتے ہیں تلاف کے یا غم کے فارٹی ڈیز تو ایسی کا آگیا ہے نا تو اس میں تو نیگیٹیو ایمپیکٹ آئے گا یا تو سیلف لیبلنگ ہو رہی ہوتی ہے یا ادر لیبلنگ سے ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک تو اس لیے بھی بات نہیں کی جاتی کہ لوگ آپ کو ہی غلط بولیں گے تم نے شاید انہیں مہانے کی کوشش نہیں کی شاید تو اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ ہی اچھی نہیں تھی یا وہ اچھا نہیں تھا تو اس سے بچنے کے لیے بھی لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو بیک کر لیتے ہیں لیکن کرنا کیا چاہیے نو ڈاؤٹ ریلیٹیوز میں بات نہیں ہونی چاہیے آپ اپنے فرنڈ سے بات کرتے ہیں سنسیر فرنڈس وہ والے نہیں کہ وہ اگرم سا ٹک ٹاک پہ آپ کی بات چلی جائے آپ کی نیوز چل جائے کیونکہ یہ بہت ہار ٹاپک ہوتے ہیں اوہو تمہیں پتہ اس کا ریلیشن ختم ہو گیا بریکپ ہو گیا اس چیز کو بہت لوگ سیریس نہیں لیتے لیکن یہ ایک سوسائیٹی ایک خاندان نہیں دو خاندان نہیں اگر بیبی بھی ہے تو آگے کہ آپ تین چار خاندان سیون جنریشن تک یہ بات چاہتی ہے تو کرنا یہ چاہیے کہ آپ کو پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے جو آپ کا رشتیدار نہیں ہے صحیح وہ آپ کو آپ کے لیول پہ جا کے بات کرے گا آپ کی ایموشن کو سمجھے گا بے شک آپ ڈیفولٹر ہو بے شک آپ نے غلطی کی ہو ٹھیک ہے تو وہ آپ کو سنجھائے گا بتائے گا انڈرسٹائنڈ کرائے گا اگر بیبی ہے تو آپ نے کیسا ڈیل کرنا ہے کیونکہ بیالوجیکل بابا یا ماما تو آپ ہی رہو گے نا بے شک وہ ماما کی آگے فردر ہو جائے یا بابا کی آگے کیونکہ کیونکہ اکیلے لائف نہیں ہوتی تو اس میں اگر آپ پروفیشنل ہلپ لے لیتے ہیں اس میں ڈیپریشن ڈیموون کے لیے ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی ہوتے ہیں جس میں آپ بجھ جاتے ہو کہیں اللہ نہ کرے کسی اور ڈیپرننسل کی طرف ابھی میں نے بات کی کہ لوگ بہت زیادہ درنگ کرنے لگتے ہیں ٹرک کی طرح چلے جاتے ہیں پھر آپ ان چیزوں سے بن جاتے ہیں اس لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ایک اچھے لسنر ہوں جیسے ابھی آپ نے سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں تو میں چاہوں گے کہ یہ جو سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں کہ فوراں سے جج کرنا شروع کر دیتے ہیں اس پہ بھی ہم بات کرنے گے لیکن ابھی ایک بریک لیتے ہیں ابیچ آپ نے جانی بریک پہ جانے سے قابل ہم بات کر رہے تھے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس طلاق کے بعد کس طریقے سے ایک طلاق کے ہفتہ جوڑے پہ اسٹریس آتا ہے اسٹریس آتا ہے اور اس کے بعد ان پہ تنقید کی جاتی ہے اچھا ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو ہو گیا جناب علی میاں بی بی الگ ہو گیا یہ ساری چیزیں ہو گئیں اب پوری دنیا ان پہ تنقید کر رہی ہے لیکن جو اپنے تنقید کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹرومیٹائزنگ ہوتا ہے جو ان کے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں وہ بھی انہیں کہیں تنہ چھوڑ دیتے ہیں میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی سی بات بھی ضرور کیجئے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں فیصل آج کل کچھ کرنٹ سیچویشن میں میں نے آپ سے بات اسٹارٹ کی تھی کہ کچھ ایسی بھی ہمارے کلائنٹس ریپورٹ کرتے ہیں کہ سوسائیٹی کی بات آپ سمجھاتی ہیں ہم اس تحمینا کہ آپ نے موف کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو ری بیلڈ کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا ہے یہ اسلامی پوائنٹ افیوز سے اچھا نہیں تھا کوئی بات نہیں ہے آپ تو مجھے یہاں پہ تیرپی یہ دے رہی ہوتی ہیں لیکن میں گھر پہ کیا کروں گھر پہ مجھے ٹیز کیا جاتا ہے میرے بھائی تھوڑا سا نباہ کر لیتی سب سے پہلے تو بھائی سے فائننس سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اگر تھوڑا سا نباہ کر لیتی ہیں تو کیا ہو جاتا بچے تمہارے چار کون پا لے گا یہ ہی کہتی کیونکہ میلز ہزا تو ڈائن ٹو فائٹ چلے جاتے ہیں کبانے کے لیے کہ آپ کے پچے کون پا لے گا ایک ماں ہی دیکھ سکتی ہے جو کھانا ماں پکا کے دے سکتی ہے وہ دادی یا نانی یا خالہ اس طرح سے نہیں پاک سکتی تو مختلف حالات میں ڈیفرنٹ سیچیشن ویری کرتی ہے سیچیشن تو سیچیشن ویری کی جاتی ہے کہ ان کو لیبلنگ کیا جاتا ہے جو بہت آسان کام ہے وہ کیا کام ہیں کہ سوسائٹی میں تمہیں کیسے آگوں لوگوں کو مو دکھاؤ گی ہم خالہ کی طرف کیسے جائیں گے ہم گھر دوستوں میں کیسے بیٹھیں گے سب سے پہلے تو یہ بھائی کی طرف سے ایک رسپانس آتا ہے آ رہا ہے بہنوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی بیٹی کی شادی ہوگی تو سب سے پہلے ایک سٹیمپ لگ جائے گی ماں تلاک یافتہ ہے یا پھر اگر باپ کی طرف ہیں بچے تو کہا جائے گا بھائی تمہاری تو ماں کی دھر ہے بہت ساری سی گھر کی لوگیں سے کوششن کرنا شروع کر دیتے ہیں اس میں پھر ماں باپ کروز بات میں آتا ہے کیونکہ جب بہن بھائی سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے آگے رشتے دار سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے تو پھر اینڈ پہ ماں بھائی بڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی لیبلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں بیٹا ہو یا بیٹی ہو ایکچولی طلاق کو ہم جنڈر ڈیفرنس میں نہیں ڈالیں گے کہ یہ سیب لڑکی کے لیے پرابلم ہے یا لڑکی کے لیے اس میں زیادہ تر عورت کو بلیم کیا جاتا ہے اسے ہی کرٹیسائز کیا جاتا ہے بہت سارے کیسی زیادہ ہیں میں چاہوں گے آپ مجھے شوٹلی بتائیں کہ مین ویزن کیا ہے آج کے وقت میں کہ عورت ہی کہتی کہ میں نے اپنے میاں سے خلا لینا یہ مجھے سپریشن ایک عورت کے لیے بڑا مشکل ہوتا یہ قدم لیکن پھر بھی وہ اپنے زبان سے الفاظ ادا کرتی ہے کیا ریزن ہوتا ہے اچھا ایک ڈیفرن سیچیشن ہے جہاں پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ شوہر کا ماتا نہیں ہے مارتا ہے نشہی ہے ٹھیک ہے اللہ نہ کرے آپ کو دوسرے مردوں کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہتا ہے وہ ایک ایسی ایسے ایک ویشنز ہوتے ہیں یا ایسے ایک عورت کے لیے جس کو بولتے ہیں کہ انسیکیورٹی آنا شروع ہو جا کے اپنے ہزبینڈ کی طرف سے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہی ہے نمبر ایک نمبر ٹو سیلف ریسپیکٹ ہر ٹائم تمہیں یہ نہیں آتا تمہیں وہ نہیں آتا تم تو کھانا اچھا نہیں پکاتی ہو تمہاری تو فیملی میں یہ ہوتا ہے خامہ خائی بہنوں کی طرف سے کوئی رشتے داری نکل آئے گی حضور کیلئے آئی جگلے گی تو کوئی ایک ریزن نہیں ہے ریزن جو سب سے پہلے جو فیمیرز ماناتا ہے سیلف ریسپیکٹ اور ایک اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرنا یا کرانا یہ بہت بڑی وجہ ہے لڑکیں اسے موسلی کہہ دیتی ہیں پڑے لکھی لڑکیں بھی ضرور نہیں گاؤ دے ہاتھ اچھے پروفیشنلز لوگ بھی ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں ہم سیپرٹ ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے منٹلی ٹارچر ہونے سے کہ آگے کا جو فیوچر ہے میرے بچوں کا وہ بھی تباہ اور برباد ہو جائے گا ایک نشہی یا ڈرگ ایڈک جو ہے وہ آکے آپ کو پیسہ نہیں دے رہا بلکہ گھر میں ہی چوری کر رہا ہے تو اس سیچویشن میں آپ کیا کرو گے یا پھر اللہ نہ کرے ایسے بھی ریپورٹل ہوئی ہیں کہ اسے اس کے بچے بیشنے کی نوبت آ جاتی ہے تو وہ سیچویشن ایسی کرٹیکل ہوتی ہے لیکن اگر ہم تھوڑا سا وہ پڑھا لی کا طبقہ دیکھیں وہاں پہ کیا ایشو ہوتا ہے وہاں پہ یہ کہ سوشل اکنومیکل سٹیٹس بہت زیادہ بہت زیادہ بہت کرتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہو گئی ہیں اس سے پہلی والی پریونشنز پہ بھی ہم کبھی بات کریں گے کہ نوبت آئے ہی نہیں یہاں تک کونس ایسے راستے ہیں جن پہ ہم امپلیمیٹیشنز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تینکیس سو مچ تیمین آپ ہم ایسا موجود تھی گفتگو کرتی ہے اگر وہی کہ نوبت آئے ہی نا کیونکہ ہم نے اپنے امماؤں کو اپنے دادیوں کو اپنے نانیوں کو یہ سمجھاتے دیکھے کہ رشتہ نبھانا ہے یہ سبق آج کے وقت میں شاید بچوں کو نہیں دیا جاتا یا پھر یہ سبق دینا بند کرتے ہیں سبق صرف فیمیل کانٹر پارٹ پہ نہیں لیکن میلز کی طرف بھی دینا چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے نبھا رہا ہے تو آپ بھی مافیا نہ بن جائیں بلکہ اس کو ریالائز کریں کیونکہ یہ گاڑی کے دو پئی ہیں اور اگر ان میں ڈس بیلنس ہوتا ہے ایک اگر ڈس بیلنس ہے دوسرے کو اپنے آپ کو تھوڑا ایڈجس کرنا چاہیے خواہو میلو یا فی میلو آگے بڑھتے ہیں خاد مافیا پر ٹیکنالوجی نے کیا ہے کاریوار مہکمہ زہرات اور پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے بلک کر کے مہنگے دامو یوریا خاد فروخت کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے ڈیجسٹل ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کیا ہے یہ ٹیکنالوجی کس طرح کام کرے گی بتائیں گے اسمان صدیق اپنی ریپورٹ میں یوریا خاد ملے گی فصل بھی خوب پھولے پھلے گی مہکمہ زہرات اور پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کا بڑا اقدام خاد مافیا کو لگام ڈالنے کے لیے ای فیٹیلائزر ڈسٹیبیشن موبائل اپلیکیشن مطارف کروا دی اپلیکیشن میں کسانوں کا اندراج ذریعی ارازی کے ریکارڈ ڈیلرز کو سپلائی کی گئی خاد کی تمام معلومات کسانوں کو دستیاب ہوں گی اپلیکیشن لینڈ ریکارڈ سینٹر سے منسلک ہوگی اس کے ذریعے جو بھی ایکچولی کاشکار ہوگا اس کو جو کاش تھا فصل ہوگی اس کے مطابق یوریا مہیا کیا جائے گا اور پر ایکڑ یوریا کتنا چاہیے یہ آر ایڈی ایپ میں ڈال دیا ہے یوریا خاد کے لیے دربدر دکے کھاتے کسان کہتے ہیں محکمہ ذرات نے مشکل آسان کر دی خاد ملتی نہیں تھی مشکت ہوتی تھی لینے کے لیے اور جو تاجر تھے بڑے بڑے لوگ وہ اپنے من مرضی کے ریٹ لگایا کہتے تھے اب یہ جو ایپ آئی ہے یہ بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے محکمہ ذرات کے مطابق پنجاب بر میں دست کروڑ یوریا بیگ درکار ہوتے ہیں جن کو مافیا بلیک کر کے مہنگے داموں فروخت کرتا ہے کیمرمن رزوان صابدی کے ساتھ مزید ایشوز بھی ہیں ڈسکس کرنے کے لیے لیکن ایک بریک کے بعد کٹ کے میدان کرو کریں گے کشمیر پریمیر لیگ کا دوسرا ایڈیشن تیرہ اگست سے شروع ہوگا ایونٹ کا فائنل چھبیس اگست کو کھیل جائے گا کشمیر پریمیر لیگ کے دوسرے ایڈیشن میں ساتھ ٹیمیں ہیں ایونٹ میں پچیس میچز کھیلے جائیں گے شرجیل خان جمجاباز کا حصہ ہیں اور وہ اس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم شرجیل بہت شکریہ آپ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں بتائیے کیسا فیل کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے فیٹر بھی نظر آ رہے ہیں اور جمجاباز کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے ہاوز آپ فیلنگ ہمیشہ سے ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے جب بھی آپ کسی تیم کو ریپیزنٹ کرتے ہیں تو جہاں بات آتی ہے کشمیر کی اور کشمیر پریمیر لیگ کی جو کہ ایڈیشن ون اتنا زبرگست ہوا تو اب ایڈیشن ٹو ہونے جا رہا ہے تو لوگ بھی بس ویڈ کر رہے ہیں کہ جلدی سے ایڈورنمنٹ شروع ہو اور بہت ہی ایکسائیڈنگ نچیز ہوں جیسے وہاں کا گراؤنڈ ہے جیسی وہاں کی پچیز ہیں ہمیشہ سے وہاں پہ ہائی سکورنگ آئے ہیں تو انشاءاللہ بہت ہی جائیں گے سیکن ایڈیشن کے لئے ہماری ہنڈیڈ پرسنن دیں گے اور پرکٹ کو انجوائیں گے بالکل شردیل کیونکہ یہ میرا ایک پرسنل کمنٹ بھی ہے آپ نے ایسے وقت میں لیفت ہانڈنگ زبردست اوپننگ شروع کی جس وقت ہماری اوپننگ سٹرگل کر رہی تھی تو سکور فاسٹ آپ آئے آپ کا جو انداز تھا چاہے آپ کے لیگ پہ بال ہو اٹھا کے آپ ادھر پھینک دیتے ہیں آپ آف پہ ہو آپ ادھر کر دیتے ہیں تو یہ بڑا زبردست ہے شردیل لیکن کچھ دنوں پچھلے کچھ سالوں میں وہ چیز جو ہے آپ کی طرف سے نہیں آ پائی کیسا فیل کرتے ہیں کہ جب آپ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں وہ چیز چند وجوہات کی بنا پہ نہیں ہو رہی اس چیز کو کیسے اوپرکم کرتے ہیں شردیل آپ نہیں جہاں تک آپ بیٹنگ کی بات کر رہے ہیں کہ میں تو ابھی اپنی بیٹنگ سپاک ساتسفائیڈ ہوں کیونکہ ابھی جو ریسنٹلی جو میں نے ٹورنامیٹ کھیلے ہیں میں نے پی ایسل کھیل رہا ہوں جو لاسٹ یر میں نے کشنی پیمال لیٹ کا ایڈیشن لن کھیلا اس میں میں سفچے ادھرمز میرے تھے اور ابھی ہمارا جو پاکستا کپ ہوا دنسٹک ونڈے کپ اس میں میں سیکنڈ ہائی ایش سکورر تھا دنسٹک ونڈے میں دبل سنسٹلی 50 اوار کے مائچ میں میں اپنے آپ سے بلکل ساتسفائیڈ کی باتنگ جیسا ہمارے ہیں لیکن جو چیزیں رقوائرڈ ہیں وہ آپ کو پتا ہے اور اس کے پر بھی پورا آف سی روز کیونک ہے اس کے پر مہنے کیے اب ربانے والا نیا سیزن سٹارٹھ رہا ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی پر فارمسز کنٹینلی لکھا انشاءاللہ اچھا شرجیل کپیل کا یہ دوسرا سیزن اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ ٹیلنٹ کو آگے آنے کا موقع ملتے ہیں وہ ٹیلنٹ جو کہ شاید چھپ جاتا ہے یا جس کو ہم دون نہیں پاتے اس کے تھرہو ہم ان علاقوں سے بھی ٹیلنٹ سامنے لے کر آتے ہیں جو کہ آگے آنے والے فیوچر میں ہمارے لیے ایک میں یہ کہوں گی روشن ستارے کی مانت ثابت ہوں گے میرے حساب سے یہ جو ایک تشمیر پیمہ لکھ کا جو ایک لیٹ فارم اس سے اچھا پیٹ فارم آپ کو ملنے سکتا ہے اگر آپ یہاں سے اچھا پر فارم کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا دومسٹک پاکسا کا نیشن ٹیلنٹی کرتے ہیں وہاں پر فارم کرتے ہیں وہاں کا اچھا پیٹ فارم ہے اس کی پر فارمز میں آپ کو ٹیلنٹ مل جاتی ہے تو جو پیشمیر پیمہ لی کے لیے پر فارم ہے یہ ہمارے لیے بھی بہت اچھا ہے اور سب سے پڑی پاس جو اس میں ایک لاؤ ہے کہ آپ نے دو پیشمیر پیلی پیلی کلان ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے ایڈیشن ون میں بھی دیکھا کہ سمان خان سے سامنے آئے سلما ہرشاہت سابنے آئے ایسے بہت سارے پیشمیر پیلی پیلیر ہیں جو اچھے ٹیلنٹیڈ ہیں ان کے لیے بہت اچھا پیلیٹ فارم ہے آگے ایک لیکن کرکٹ ملے گی انشاءاللہ بلکل اور شرجیل بھائی یہ مجھ سمیت بہت سارے آپ کے فینس کا سوال ہے کہ ہم آپ کو کب واپس گرین چرچ میں دیکھ سکتے ہیں کتنی آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے خود بزاتے خود دیکھیں بالکل میری بھی کوشش ہے کہ میں جتنی جنسی ہو سکے فاکس آنٹین میں کمبیک کرو میں لاسٹیو بھی فاکس آنٹین کے ساتھ تھا چارڈور میں نے دین کے ساتھ کیے جو لاسٹیو جو ریسٹن ڈیس کرتا وہ بارا واش آنٹ ہو گیا تھا تو تھوڑا سا انڈکی راہ میں تو مجھے وہاں پورا چانت نہیں ملا بس یہی ہے کہ ابھی جو میرے پاس کمبیک کرنے کے لیے جو میں سنشتا ہوں کہ میرے پاس پلیٹ فارم میں کچھنی پی میں ملین ہے اور اس کے بعد ہمارا نیشن ڈیٹ رکھا ہے اگر انشاءاللہ تالہ میری پرفارمنس اگر اب تودہ مارک ہوتی ہے تو انشاءاللہ میں بلکل کمبیک کرنے انشاءاللہ شرجیل بہت شکریہ آپ ہمارے سا مطبو کہہ رہے تھے اگر آگے بڑھتے ہیں کھیل کے میدان سے یہ خبر ہے کومن ویلت گیمز کی ٹیبل ٹینس مقابلوں میں اچھی کارکردگی دکھانے والے فہد خواجہ نے سما کے نمائندے قادر خواجہ سے خصوصی گفتگو کی ہے آج ہیں دکھاتے ہیں آپ کو بہترین کومن ویلت گیمز کے مقابلے تو جاری ہیں ہی لیکن پاکستانی اتلیٹ جو ہے وہ ایک ہفتہ گلدنے کے بعد بہترین کارکردگی پیش کرنے میں مسروف ہے اس وقت ہمارے ساتھ فہد خواجہ موجود ہیں جو کہ ٹیبل ٹینس کھلاڑی ہیں اور کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں آج ان کا کوارٹر فائنل میچ ہے فہد کیسا فیل ہوتا ہے کہ جب آپ پاکستان کا پرچم اپنے زیبتن کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ پرپیزنٹ کرتے ہیں کنٹری میں کومن ویلت گیمز میں اتنے زیادہ ممالک آتے ہیں تو کتنا جو ہے وہ خوشی فیل ہوتی ہے پراؤڈ مومنٹ فیل ہوتا ہے آپ میچز بھی تینوں جیتے ہیں سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا جی بہت خوشی ہوئی ہے الحمدللہ میں پاکستان کو پرپیزنٹ کر رہا ہوں اور کومن ویلت گیمز میں سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو ہم مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے نو بٹ صاحب گول میڈل جیتے ہیں جو کہ فخر کی بات ہے اس کے لئے بھی اور پورے پاکستان کے لئے بھی اور میں نے الحمدللہ کیونکہ میرے کے ٹیگرے ٹیبل ٹینس کی ہے اور میں کرنڈ نیشنل چیمپئن بھی ہوں ابھی ریسنٹلی میں نے تین راؤنڈ جیت لی ہے بچوتا راؤنڈ میرا انشاءاللہ کل ہے تو انگلینڈ کے ٹاپ پلیئر سے میرا میچ ہے انشاءاللہ تو پوری قوم سے میری درخواست ہے کہ میں لے دعا کریں اور انشاءاللہ میں پاکستان کے لئے میڈل لے کے آوں گا جب آج جو آج آپ کے مقابلے ہیں کورٹر فائنل کے اس میں آپ کتنا ہوفول ہیں اور اس کے بعد جو آپ باقی جو مقابلے ہونے کیسی پرپیشن کیسی ہوتی ہے ایک فاہد خواجہ بننے کے لئے نوجوانوں کو کتنی ضرورت ہوتی ہے کتنی محنت درکار ہوتی ہے جی میں تو خود تیرہ سال سے کیل رہا ہوں اور مجھے نہیں یاد کہ میں نے اس میں ایک آفتہ بھی بریک کیا ہو تو اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے میڈل کے لئے جس طرح نو بٹ ہے ہمارے دوست بھی ہیں بائی بھی ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں سات سال سے لگا تاری سیونڈ کے لئے کیل رہا ہوں تو ایسے میڈل نہیں آتے اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے سٹرگل اور اپنے ملک سے وفا یہ بہت ضروری ہے تو انشاءاللہ میڈل ضرور آئے ہمارے اکثر جو کھلا رہی ہیں اتلیٹ ہیں وہ یہی گلہ گرتے ہیں کہ ان کو سہولیات انٹرنیشنل لیول کی نہیں ملتی ان کو مالی لحاظ سے اس طرح سپورٹ نہیں کیا جاتا ہاکی بھی دیکھ لیں باقی جو ہیں کتنا ضروری ہوتا ہے حکومت کی معاونت اور جو باقی اسوسییشنز اور فریڈریشنز ہیں ان کی معاونت مالی معاونت جی بلکل آپ کی بات یہ بات ہمیں بول گیا تھا جس طرح کرکٹ پر فوکس ہو رہا ہے اس طرح سارے گیم پر فوکس ہوگا جس طرح بیڈمنٹن ہے سکواش ہے ٹیبل ٹیننس ہے جوڈو ہے اور کراتے ہے اس پر فوکس ہوگا تو انشاءاللہ ہم میں ٹیلنٹ بہت ہے اور ہم اس سے بیٹر پرفارم کریں گے جس طرح کرکٹ پر صرف پاکستان میں صرف کرکٹ پر انویسمنٹ ہو رہی ہے کمپنیز ہمارے اور سپورٹس پر انویسٹ کر جس طرح انڈیا کی آپ پرفارمن دیکھیں تو ٹیبل ٹیننس ٹیم ویڈ میں وہ گولڈ میڈل جی چکے ہیں کیوں وہ اس پہ گورنمنٹ انویسٹ کر رہی ہے پیسہ وہ پلیئرز کو ٹریننگ کیمپس مل رہے ہیں اچھی کوچنگ مل رہی ہے انٹرنیشنل ایکسپوزر مل رہا ہے ہم چار سال بعد آتے ہی ویڈ میں پھر بھی ہم اتنا کرتے ہیں کہ ہم جی جاتے ہیں لیکن یہ کہ گورنمنٹ سپورٹ کریں اور ہمیں پرموٹ کریں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کی میڈل حکومت سے بھی گزارش کی ہے اور تمام والا عوضہ داران سے بھی کہا ہے درخواست کی ہے کہ جس طرح ہم سایہ ممالک جو ہیں وہ ہمارے بھارت ہیں باقی جو ہیں وہ اپنے پلیئر پر انویسٹ کرتے ہیں اور یہ جو ہمارے پلیئر ہیں پاکستانی پلیئر ہیں یہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی ٹریننگ بھی کرتے ہیں تمام کوچز بھی ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی اسی طرح اچھی پرفارمنس دیتے ہیں چیلنج یہ ہے آج کی پروگرام سب تک کے لیے تنا ہیم آپ سے ملاقات کریں گے منجے کو ویکنڈ پر اپنا بہت سا خیال رکھے گا بیسٹ آف نیا دن دیکھے گا اللہ حافظ